علم 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 دیکھ لو پھیلی ہے فلم کی روشنی ہر لوکہ سے یا پیلو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے فلم کی روشنی ہر لوکہ سے یا پیلو جام عشق نبی going علم 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 موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین زینی آزمائش سیزن سیون لے کر آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور آپ سب کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں یہاں موجود حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں کئی مقامات پر ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں جمع ہیں اور الحمدللہ جمارے سلسلے میں شامل ہیں الحمدللہ ذینی آزمائش سلسلے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ بہت سارے پیغامات اس طرح کے ہمیں ملے کہ ہمیں بہت بے چینی سے انتظار ہے تو چلیں آج آپ کا انتظار ختم ہوا اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آج جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ کئی سلسلوں پر مشتمل ہوگا ہمیں اس میں برکت نصیب فرمائے ہمارے لیے مدد فرمائے آسانیہ آتا فرمائے ایک اچھی نیت اس سلسلے کے شروع میں بھی کر لیتے ہیں کہ رب کریم ہمیں پورا سلسلے جتنے بھی سلسلے ہیں سیزن سیون کے انڈ تک تمام ہی سلسلے اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے ذینی آزمائش سلسلہ شروع کیوں کیا گیا ذینی آزمائش سیزن ون ٹو ٹری فور فائف اور سکس کے بعد آج یہ سیون ساتھوہ سیزن جو ہے یہ تمام سلسلوں میں ایک جو بڑی خواہش بڑی نیت پیشے نظر رہی وہ یہ تھی کہ کسی طرح علم دین مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے آسان انداز میں پہنچایا جائے دلچسپ انداز میں پہنچایا جائے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو علم دین کا شوق اجاگر کیا جائے اور ساتھ ساتھ ایک اور نیت بھی شامل حال رہی کہ کسی طرح گناہوں سے بچا کر فلموں ڈراموں اور دیگر جس کو آپ کہیں کہ بری مصروفیات سے بچا کر مدنی چینل کی طرف ناظرین کو لایا جائے اور الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں جس طرح کے فیڈبیک ہمیں ملا اس سے ہمیں یہ بالوم ہوا کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس طرح کے چینلز کم از کم اس سلسلے کے دوران چھوڑے اور اللہ کی مہروانی سے پھر وہ کنٹینیو رہے تو ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کی دعوت اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اپنے رشتے داروں کو جاننے والوں کو پیش کریں گے ابھی بھی چاہیں تو آپ میسیجز کر سکتے ہیں کہ سیزن سیون کا پہلا مقابلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ آج پہلا مقابلہ کن ٹیموں کے درمیان ہے ان سے آپ کو تعریف بھی کروائیں گے ان سے انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی جانیں گے نہ صرف ان کے بارے میں جانیں گے بلکہ ان کے شہروں کے بارے میں بھی جانیں گے یاد رہے کہ زینی آزمائی سیزن سیون دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان ہے مختلف شہروں سے دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اسلامی بھائی جو صرف دعوت اسلامی سے نہیں بلکہ بہت سارے زندگی سے زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہوں گے اور اللہ نے چاہا بڑا زبردست مقابلہ بھی اور بہت زبردست معلومات بھی آج ہم سننے کو ہمیں ملے گی دیکھنے کو ملے گی یہ سلسلہ ہر منگل بج جمعرات رات ساڑھے دس بجے انشاءاللہ براہ راست ہم لے کر حاضر ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی طرف چلیں چونکہ آج پہلا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے اور ناج شریف سے انشاءاللہ ہم سلسلے کا آغاز کریں گے گزارش کروں گا امام صاحب سے کے تشریف لائیں اور ہم انشاءاللہ اب تلاوت قرآن مجید ہوگی یاد رہے کہ جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے تو آئیے تشریف لائیے اور انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید اور پھر انشاءاللہ ناج شریف ہوگی مدری چنل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں گئے یہاں بھی جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی بیٹھ جائیے آپ کو امید ہے کہ ٹوکنز مل چکے ہوں گے ہمارے حاضرین کے درمیان سوال و جواب کے ذریعے بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک سے زائد ناتخواہ ہماری آج کے ذہنی آزمائز کے شلسلے کی پہلی نات شریف میں مارے ساتھ شامل ہوں گے آئیے تلاوتیں قرآن مجید میں شامل ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لئے انشاءاللہ تلاوت کروں گا مدین چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجئے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم فبی ای ای آلائی ربکما تکذبار رب رب المشقائن و رب المغربائن فبی ای ای آلائی ربکما تکذبار رب رب المشقائن و رب المغربائن فبی ای ای آلائی ربکما تکذبار مرج البحر یلتقیان بی ای آلائی ربکما تکذبار بی ای آلائی ربکما تکذبار مرج البحر یلتقیان بی ای آلائی ربکما تکذبار 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 فبی ایئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ مرحبا سورہ الرحمن کی مبارک آیتوں سے سلسلہ زینی آزمائی سیزن سیون کا آغاز ہوا ہے رب کریم سے دعا ہے کہ کلام پاک کی برکتیں ہمیں یہ پورے سلسلے میں عطا فرمائے اور خیر و آفیت کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ پورا سلسلہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت دوں گا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آسیب بھی موجود ہیں تشریف لے آئیں ہم اپنے منچ پر سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ ملجل کر ناشریب بھی سنیں گے تمام مدنی چنل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے اور حاضرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آسیب بھی یہاں تشریف لے آئیں ماشاءاللہ مرحبا کلام پڑھنے اور سننے سے قبل نیت بھی کیجئے اللہ کی رضا کے لئے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تیر قدموں میں جو ہیں غیر کروں کیا دیکھتے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیری سرکار یا رسول سلام تیری سرکار میں لاتا ہے رسان سے تیری سرکار لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے آقا آقا کرم ہو جائے اس عظیم الشان مبارک سلسلے کی برکت سے جلد مدینے کی حاضری نصیب مل کر باوز بلند اس کلام میں شامل ہو جائے کہ غیرہ سلسل میری چین سڑھنا مجھو گئی اور دوبے نہ کبھی میرا سفینا جلت تو ٹھیکا جلت تو ٹھیکا نہ دے مگر مامے بولو ایک آتی بے تقدیم بس مدینہ لکھ دے بکارو تاجدار حرم نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم قریبوں کے دنے بھی سب جائیں گے بکارو تاجدار حرم میں کشوں آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے مردینے جنے دکھرم جو عالم سب چھٹتے ہیں ولادت کے صدقیں بٹتے ہیں مردینے جنے آؤ مردینے جنے چلو مردینے جنے دکھرم جو عالم سب کھٹتے ہیں میرے غوث کے صدقیں بٹتے ہیں مردینے جنے مٹتے گے جہاں پر کے عالم مدینے میں پکڑے ہوئے پلتے ہیں سب کام مدینے میں آؤ مردینے جنے آؤ مردینے جنے دکھرم جو عالم سب چھٹتے ہیں اتار کے صدقیں بٹتے ہیں مردینے جنے آؤ مردینے جنے آؤ مردینے جنے یا اگر کیا اٹھ گئی وہ نظر چتنے کھانے اٹھ گے سب چام بھر جائے گے آج دارِ حرم نگاہِ کرم آج دارِ حرم کرم آج دارِ حرم خوفِ طوفان ہے بیجے نیوں کا یہ ڈر آقا خوفِ طوفان ہے بیجے نیوں کا ہی ڈر ساستے مشکل ہے آقا آقا کدھر جائے گا آقا آپ ہی گر نہ لے گے آپ ہی گر نہ لے گے ہماری ہماری ہمیں مصیبت کے مار کی بھر جائے گے تاج دارِ حرم نگاہِ کرم تاج دارِ حرم کرم تاج دارِ حرم نگاہِ کرم تاج دارِ حرم نگاہِ کرم تاج دارِ حرم چشمِ رغمت بکشا سوئے ملداز نظر اے کارشی لکمو حاشویوں کو تلوی تاج دارِ حرم نکاہِ کرم تاج دارِ حرم ہو نکاہِ کرم تاج دارِ حرم دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میں میں اے مان مبیم دفن ہونے کو مل جائے دو گر زمین تم پہ ہر دم کڑو دور رو دو سلام تاج دارِ حرم نکاہِ کرم تاج دارِ حرم ہو نکاہِ کرم ہمیں عریبوں کے دل بھی سوہِ جائے کہیں تاج دارِ حرم کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے دن آخا کو بھی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں زور کہ مارے دن آخا کو نکاہِ کرم ہو نکاہِ کرم آقا ہو نکاہِ کرم مرنا چونکھٹے پہ ہوں ہے آہ پکانا ملے لے کہ مر جائے ہو نکاہِ کرم نکاہِ کرم ہو نکاہِ کرم خدا کے واسطے اپنے قدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض پل جھن سے دور نور سے ماں مور کر مجھے اے ظلف پاک ہے یہ اسیرِ بلا کی عرض اے بے قسوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض خوف تو فانگے بیجھے نیوں کا گدر آقا خوف تو فانگے بیجھے نیوں کا گدر ساست مشک مجھے آقا آقا کی بھر جانے ہاں آپ ہی کرنا لے گے آقا آپ ہی کرنا لے گے ہماری خبر ہمیں مصیبت کے مارے ہمارے نیگاہِ کرم جلدی مدینے بلالو نگاہِ کرم کے امیدوار بن کر زینی آزمائی سیزن سیون سلسلے شروع کیے ہیں اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تاجدارِ حرم کی نگاہِ کرم ہم سب پر ضرور ہوگی بہت شکریہ ادا کریں گے ناتخواہ اسلام آیو کا اپنی جگہ آپ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ آپ اپنے تاثرات اپنے جذبات اپنے مدری مشورے ہمیں سلسلے کے دوران دے سکتے ہیں وقت مناسب پر انشاءاللہ کچھ کالز بھی اور آپ کے ریٹن جو میسیجز ہوں گے تاثرات وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی ساتھ رہیں گے سلسلے میں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا کیا سوغات ہیں کیا کیا تحفے لائے ہیں تاکہ یہاں موجود حاضرین میں بھی تقسیم ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی تقسیم ہوں گے جی یوسف بھائی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتب المدینہ کی بہت ساری کتابیں لے کر حاضر ہیں اس بار بھی اور ساتھ ہمارے پاس اس بار انشاءاللہ تفسیر قرآن کے آنٹ پاروں پر مشتمل ایک ڈی ویڈی بھی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس تلاوت قرآن پاک کی سیڈی بھی ہے اور ساتھ ہم کچھ میموری کارڈ بھی اس بار ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو دیں گے انشاءاللہ عزوجل جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل تیس بار ہے ایک میموری کارڈ میں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اس میں ہمارے پاس ذہنی آزمائش کے پچھلے سیزن سیزن فائف کی جو ہے میموری کارڈ بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ ہم تحفے کے طور پر بھی پیش کریں گے ساتھ ہمارے پاس کچھ مقدس تبرکات بھی ہیں جس میں شامل ہیں سندل موہ مبارک سبحاناللہ کالین ریاض الجنہ ریاض الجنہ کے اندر جو کالین لگا ہوا ہے اس کے کچھ دھاگے بھی ہیں ہمارے پاس اور اس کے کچھ حصے بھی ہیں انشاءاللہ غلاف کعبہ اسی طریقے سے غلاف کعبہ کے دھاگے اور غلاف کعبہ کے کچھ پیسز بھی انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ ہم اترے مدینہ بھی تقسیم کریں گے سرمہ مدینہ بھی تقسیم کریں گے کچھ مقدس کعبہ کے مبارک پانی بھی ہیں انشاءاللہ جیسا جیسا ہمارا سلسلہ اگے کی طرف بڑھتا رہے گا ہم اس میں انشاءاللہ مزید اضافہ کرتے رہیں گے آج انشاءاللہ جو ہم کعبہ کا پانی پیش کریں گے اس میں بیرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی مقدس کعبہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اس کعبہ کے عوض جنت کی بشارت سبحان اللہ مدری چنل کے ناظرین کے موں میں بھی پانی آگیا ہوگا ایسے پیارے پیارے تبرکات کے بارے میں سن کر مدری چنل کے ناظرین نے بھی امید ہے کہ کچھ امیدیں باندھری ہوں گی کہ یہ آپ تک بھی کیسے پہنچیں گے تو انشاءاللہ لیکن وقت کوشش کیجئے گا کہ جب ساڑھے دس بجے سلسلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ساڑھے نو تک میکسیمم فیضان مدینہ پہنچ جائیں تاکہ آپ کو جگہ مل جائے مدری مننوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اپنے مدری مننوں کو بھی لے کر آئیں البتہ مدری مننیوں کو اگر بہت چھوٹی ہیں تو ٹھیک ہے چھ سات سال تک ورنہ اس سے زیادہ نہ لائیں تو انشاءاللہ یہاں آئیں تو تبرکات بھی تقسیم ہوں گے البتہ یہ میں ارز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے اور آپ تک بھی انشاءاللہ بزریا ڈاک مدری چیکس بھی پہنچائے جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تبرکات کیونکہ شاید پانی تو نہیں پہنچ سکے گا بزریا ڈاک البتہ کچھ تبرکات پہنچانے کی کوشش نہیں پانی میں کچھ ہمارے پاس کچھ مقدس پانی گسل خانہ کعبہ کا مقدس پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے ساتھ ہی ساتھ گسل گمبت خزرہ کا پانی اللہ اللہ گسل مزار غوث پاک کیونکہ مزار غوث پاک کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ عزواجل گسل مزار غوث پاک کا پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی طریقے سے برسات مکت المکرمہ اور برسات مدینہ المدنورہ انشاءاللہ عز و جل یہ مقدس پانی بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ بھی ہم یہاں پر حاضرین کو انشاءاللہ مفتری سوال کے جواب میں امید ہے کہ اب امیدیں بہت بڑھ گئے ہوں کس کس کو تبرک آ چاہیے اللہ ہر کوئی امیدوار ہے اب دیکھیں کہ امیدیں کس کی برہ آتی ہیں تو بہرحال تیار رہیے آپ سے بھی سوالات ہوں گے آئیے بلاتے ہیں اپنی ٹیمز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج سیزن سیون کے اندر یاد رہے مدیچل کے ناظرین تقریباً تیرہ شہروں کی ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ کشمیر کشمیر مکی اور زمزم نگر حیدر آباد مکی کے اسلامی بھائی ہیں دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آئیے اور آ کر اپنی جگہ پہ تشریف رکھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کشمیر الحمدللہ بہت سر سبز بڑا ہی خوبصورت پاکستان کا علاقہ اور زمزم نگر یوں کہا جا سکتا ہے باب المدینہ کا پڑوس حیدر آباد انشاءاللہ ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی ہم نے کچھ مختصر مدنی گلدستہ بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے تعرف لیں گے اور اس کے بعد ان کے شہر کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے کشمیر مکی کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ باری باری اپنا نام بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر عثمان رضا تاری میرپور کشمیر سے آپ ہیں اور آپ انجینئر انجینئرنگ کر لیا ریسنٹلی گریٹویشن کی ہے اچھا ٹیکنیکل انجینئر ہیں آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں چلیں جناب آپ کا نام انجینئر عمران ریاض لیکچرر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر شاباش ہو سکتا یہ اسلامی بھائی جس علیے میں ہیں آپ کو لگتا ہو کہ یہ کسی مطلب مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں گے یقینا مدرسے سے تعلق رکھنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ بھی خوشائن بات ہے کہ لیکچرار آپ یونیورسٹی میں لیکچرار ہے جی عزور آپ لیکچرار انیورسٹی میں کونسی انیورسٹی میں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مہاں کن ٹاپکس پر آپ لیکچرز دیتے ہیں الیکٹریکل انجینئرین الیکٹریکل انجینئرین پر جناب لیکچرز دیتے ہیں جی جناب آپ کا نام محمد رضاول مصطفیٰ تاری ہے میرپور کشمیر مکی تھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں میں ایک ادارہ ہے خانقہ ہے جامعہ قادریہ قاسمیہ روڈا شیف ایس کے نیچے کئی برانچیز ہیں ہمارے کئی مداری سے جناب پرنسپل اور انجینئرز اور لیکچرار مقابلے میں آئے ہیں زمزم نگر والو کمر باندھلو اب آپ کا نام کیا ہے محمد جنید تاری مدرسط مدینہ زمزم نگر حیدراباد اچھا وہاں کیا مصروفیات ہیں مدرسط مدینہ میں پڑھتے ہیں آپ پڑھاتے ہیں مدرس سے محمد قربان نزہ تاری بن محمد نعیم مداری زمزم نگر حیدراباد زمزم نگر حیدراباد آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں محمد اللہ تعالی جامیت المدینہ میں درجہ ثانیہ کے انت پڑھ رہا ہوں اچھا درجہ ثانیہ میں زمزم نگر پڑھ رہے ہیں قربان بھئی آپ تو پہلے بھی سیزن زینی آزائش میں آ چکے ہیں کون سے سیزن میں آئے تھے آپ محمد اللہ تعالی سیزن فور میں حاضر ہوئی تھی سیزن فور میں آئے تھے کہاں تک پہنچے تھے آپ الحمدللہ تعالی فائنل جیت کے مدینہ شریف گئے تھے اللہ مدینہ تک پہنچ گئے سیزن فور کے ونر زمزم نگر کی ٹیم کے سلائم پہ آگئے ہیں جو فائنل تک پہنچے فائنل جیتے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہاں سے عمرے کا ٹکٹ لیا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہوئی پھر یہی رادہ لیا ہے انشاءاللہ آئے 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 پھر مدینہ کا ہے ارمان مدینہ والے عبدالوحید اتاری جامت المدینہ زمزم نگر حیدر آباد اچھا زمزم نگر حیدر آباد کے جامت المدینہ میں آپ کون سے درجے میں ہیں دور حدیث شریف چلے جناب دور حدیث کے طالب علم ہیں ایک درجہ سانیہ کے طالب علم ہیں اور ایک مدرسوط المدینہ کے استاد صاحب ہیں اب جناب جمعی خوب ایک طرف جو ہے وہ یونیورسٹیز اور انجینئرنگ کے طلبہ ہیں اچھا آپ نے حبی بھائی اس میں یہ جو انجینئرز جو ہمارے ساتھ ہیں لیکچرار ہیں یہ کیا آج ہی اسپیشل طور پر مدنی حلیہ میں ہیں یا اپنی زندگی میں بھی یہ مدنی حلیہ اپناتے ہیں آپ نے بڑا پرستل سوال کر لیا ہے جی جناب انجینئر صاحب کو جواب دیں گے دس روزہ اتقاف میں بھی اسی حلیہ میں تھا اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کسی طرح رہوں ماشاءاللہ یعنی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی چنل کے ناظرین کے لیے درس بھی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھیں اگر آپ مدنی حلیہ اپناتے ہیں تو وہ مدنی حلیہ رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ کیا کہیں گے انجینئر صاحب کچھ جگو پر تو پذیرائی بھی ہوتی ہوگی عزت بھی ملتی ہوگی الحمدللہ ہمارے جنیسٹی میں ہمارے سٹوڈنٹی تھے تو ہمارے وائس چانسلور کے آفس میں بھی جب وہ جاتے تھے مدنی حلیہ میں تو وہ بھی اٹھ کے ان کو ملا کرتے تھے کیا بات ہے واقعی دنیا میں اتنی عزت ہے امامے والوں کو اللہ نے چاہا محشر کے دن بھی عزت نصیب ہوں گی تو یہ فرشتوں کا تاج کہا گیا نا یعنی امام شریف کو تو عزت یہ کہا گیا کہ اگر امامہ اتار دیا جائے گا تو اہلِ عرب اپنی عزت کو خو دیں گے روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے اس کو فرشتوں کا تاج کہا گیا تو سجانا چاہیے سر پر امامہ الحمدللہ دنیا میں بھی عزت ملتی اور اللہ نے چاہا تو پیارے آقا علیہ السلام کے لواہ الحمد علیہ جمع ہونا بھی نصیب ہوگا کشمیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کشمیر بہت ہی خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ ہے آئیے اگر مجھے بتایا جائے مدری گلدستہ اگر ریڈی ہے تو ہم انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے کچھ معلومات جانتے ہیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے پاکستان کے بہت خوبصورت علاقے کشمیر کے لئے باغ مزفر آباد وادی نینم راولا کوٹ اٹھ مقام بھمبر میرپور جیسے خوبصورت علاقوں پر مشتمل پہاڑ و آبشاروں کی خوبصورت سرزمین کشمیر جس کا حسن دنیا بھر میں مشہور ہے اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے حسین دریاؤں کی اس وادی کا ہر رنگ ہی اپنی مثال آپ ہے پناک شریف گلہار شریف کھڑی شریف سائن سوہلی سرکار جیسے آسمانِ ولایت کے درکشہ ستاروں کے مزارات بھی اس وادی کشمیر میں موجود ہیں یہ خطہ زمین ایک روح پرور منظر پیش کرتا ہے کھیت کھلیان خوبصورت جھرنے والہانہ جھومتی کھیتیاں چیڑ دیار و سرف کے درخ سیب و انار انجیر و لوکاٹ کے درخ قدرت کا شہکار دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ از و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم جیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کشمیر کے طول و عرض میں سنتوں کی مہک عام کرنے میں مصروف عمل ہے سنتوں کی خدمت کے مدنی کاموں کو منظم و احسن انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم کاری کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے جس میں چھے کابینات ساٹھ ڈیویزن شبروز اشاعت دین میں مصروف عمل ہے الحمدللہ ہی عز و جل انتک محنت اور دین کی لگن محبت رسول کی بدولت کشمیر میں چار سو سب سب اماموں کی بہارے کانوں میں رز گھولتے درد و سلام کی صدائیں دل و دماغ کو تسکین بخشتی ہیں اس خطہ زمین پر چونتیس مدنی مراکس کے تحت سات جامیت المدینہ للبنین دو جامیت المدینہ للبناد پیتیس مدرست المدینہ غیر مقیم تین مدرست المدینہ مقیم آٹھ ہدار مساجد کم و بیش دعوت اسلامی کی دینی خدمات کا مو بولتا ثبوت ہے جس میں تدریج ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے جیل خانہ جات ہوں یا اسکول کالیجیس بعد شعبہ صحافت کی ہو یا میڈیکل کے شعبے کی ہر جانب مبلغ دعوت اسلامی اصلاح امت میں کوشہ ہیں الحمدللہ ہی عزوجل کشمیر میں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلے کریہ بکریہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ہفتوار سنت برے اجتماد بھی ہوتے ہیں چنانچہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اب اپنے سیزن سیون کی جانب جاری ہے جس میں مختلف شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں چنانچہ سیزن سیون میں کشمیر کی یونیورسٹیز دعوت اسلامی کے جامیت المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں جو اس سلسلے میں اپنی ذہانت کے جہر دکھائیں گے آئیے چلتے ہیں شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب جی جناب شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب پہلے یہ بتائیے یونیورسٹی سے آپ آئے ہیں تو وہاں سے چھٹی کیسے لیا آپ نے ظاہر آپ یہاں آئے ہیں تو ان دنوں میں تو ویکیشنز ہو گئی آپ کی جی جی افیشل چار دن کی لیو ہمیں اللہ ہو گیا تو وہ میں اپلیکیشن دے کے آیا آچھا وہاں بتا کر آئیں کہ زینی آزمائش میں جانے زینی آزمائش کے سلسلے میں جانے ہیں باب المدینہ انشاءاللہ وہ آج لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بڑے تجسس میں کہ کشمیر والے جیت کی آئیں گے انشاءاللہ چلے جناب کشمیر میں امیدیں ہیں کہ جیت کر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تیچر صاحب کے سٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں یہاں ایک بات ضرور کر دوں گا کیونکہ آگے بھی کئی تیچرز آئیں گے پرنسپل بھی بیٹھے ہیں کہ بعض وقت دیکھیں انسان جو ہے نا جس کو ہیومن ایرر بھی کہتے ہیں اور بعض وقت کسی چیز کا جواب نہ آنا کسی بھی سوال کا جواب مستحضر نہ ہونا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ استاد صاحب اگر کوئی جواب نہ دے سکے تو طلبہ کا یار استاد صاحب کو نہیں آتا تو ایسا نہیں ہوتا اور ہر کوئی عقلِ قلبی نہیں رکھتا تو بعض وقت پریشر ہوتا ہے لائیو سلسلہ ہوتا ہے تو کسی کو بھی یوں سمجھئے کہ آپ نے دل آزاری نہیں کرنی ہے البتہ حسلہ آفزائی کرنی ہے زمزم نگر میں کیا کیفیات ہیں کچھ بتائیں کہ وہاں پر کچھ تیاری کے حوالے سے وہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے اسلامی بھائی اور کیا کہہ کے بھیجا ہے گھر والوں نے پھر ٹکٹ لے کر آنا کیا فرمائیں گے قربان بھائی گھر والوں نے بھی الحمدللہ سارے دیکھ رہوں گے اور اہلِ محللہ جو تھے سب نے الحمدلللہ اچھا اہلِ محللہ نے بھی اچھی انداز سے الودا کیا جامیت المدینہ دور حدیث کے طلبہ آئیں کیا رکھتے ہیں وہاں طلبہ دور حدیث والے بھی ہوں گے شامل ہمارے سارے جی فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اس کا احتمام کریں گے صلی اللہ جنب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ماملہ کہاں تک پہنچتا ہے باری ہے ہمارے یہاں حاضرین کی آپ سے سوال کیا جائے اچھا اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی کہا کیا تحفے میں دیں گے آج زینی آزمائی سیزن سیون کا پہلا تحفہ کیا دیں گے جی عبدالعبی بھائی بہت ہی پیاری کتاب بہت ہی یونیک کتاب اور اس کتاب میں جو موضوع ہے اس کے متعلق بہت ہی کم مواد ملتا ہے لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جب اس پر اپنا کلم اٹھایا تو ایک بہت ہی خوبصورت شہکار ہمارے سامنے آیا اور جسے دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ نے شایع کیا جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریا اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی اٹھارہ سو سے زیادہ مثالیں موجود ہیں یہ کمال ہے ویسے یہ کمال ہے میرے 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 اسلامی بھائیوں کہ کسی بھی گناہ کو کسی بیماری کو مدینی چینل کے ناظرین اگر چاہیں تو وہ مکتبت المدینہ میں آن لائن بھی اس کا آرڈر کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر حاضرین بھی چاہیں تو مکتبت المدینہ کی کسی بھی برانس سے انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو تیس روپے اس کا حدیہ یہاں آپ سے حدیہ نہیں لیا جائے گا یہاں آپ کو یہ تحفہ میں پیش کی جائے گی دوستو تیس روپے حدیہ اس لئے بتایا گیا کہ دنیا بھر کے ناظرین چاہیں تو خرید لیں سوال بہت خوبصورت ہے پہلا سوال یہاں کے موجود حاضرین سے بات کریں گے داتا حضور کی سبحان اللہ یہ بتائیے داتا گنجبکش علی حجویری کا اصل نام کیا ہے داتا گنجبکش علی حجویری کوئی بھی کھڑے نہیں ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے ہمارے مائیک لے کر اس لیم بھی آپ تک پہنچیں گے اور پھر آپ سے سوال کا جواب لیں گے جی نا آنے کی صورت میں عبدالعبی بھائی یہ بھی بتاتے گی یہ مدنی گرفتاری دینی پڑے گی تین دن مدنی کافلے کی نیت پھر ہو رہی چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آپ فوری طور پر تین دن مدنی کافلے میں سفر کر لیں ٹھیک ہے اچھا اپنا نام بھی بتائیں گے جو جواب دیں گے ٹھیک ہے پہلے بیٹھ جائے بیٹھ تھوڑا سا آپ نے غلطی کر لیے ابھی آپ کو جواب مل جائے گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد افضل رضا تاریخ جی آپ کا نام حضرت علی رحمت اللہ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی جواب درست ہے زور سے کیا کہیں گے اللہ کے ذکر کی نیت سے اگر سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے رہے تو جنت میں درخ بھی لگتے رہیں گے زمزم نگر حیدر آباد باب المدینہ کراچی کا پڑوس زمزم نگر حیدر آباد کے بارے میں بھی ایک مختصر سا بدلی گلدستہ تیار ہے آئیے ویڈیو کے ذریعے چلتے ہیں زمزم نگر حیدر آباد حیدر آباد پاکستان صبح سن کا دوسرا بڑا شہر ہے جو کہ سخی عبدالوحب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالی کے زیرے سایہ موجود ہے حیدر آباد شہر کا نام ذکر کیا جائے تو سخی عبدالوحب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے حیدر آباد انیس سو پینتیس سن ایسوی تک سن کا دار الخلافہ تھا اور اب ایک زلہ کی حیثیت رکھتا ہے اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میا غلام شاہ کلھڑوں نے سترہ سو ارسٹ سن ایسوی میں رکھی اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا دریائے سن کے کنارے مارید وجود میں آنے والا شہر حیدر آباد سن کے ازدہ کے ایک زلہ کا مرکز و مستقر پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر پشاور و کراچی کے درمیان کی ریلوے لائن پر واقع ہے اس وقت سے ہی سندی مرکز کی ترقی پاتا رہا اندرون شہر اگر سفر کریں تو آپ کو علاقوں کے نام کچھ اس طرح کے ملتے ہیں جیسے دولت آباد سرے گاٹ نورانی بستی گوڈس ناقا مرزا محل وغیرہ اس شہر میں ملکی سرے فیرس یونیورسٹیز میں سے ایک بڑی یونیورسٹی یعنی سین یونیورسٹی بھی خائم ہے الحمدللہ ہی عزوجل دعوت اس نامی جہاں باب المدینہ کراچی اور اس کے علاوہ دیگر شہروں اور ملکوں میں احیاء سنت کیلئے کوشہ ہے وہاں اس شہر حیدراباد میں بھی مدنی کاموں کی بدولت مقبول عام مدنی تحریک کئی شہروں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس شہر زمزم نگر یعنی حیدراباد میں کچھ اطراف کو ملا کر دعوت اسلامی کے تحت کل بارہ کابینات ہیں اور صرف زمزم نگر حیدراباد شہر میں چار ہفتوار سنت بھرے اجتماد ہوتے ہیں جن کے مقام یہ ہیں فیدان مدینہ آفندی ٹاؤن پاک امجدی کابینا فیدان مدینہ لطیف کابینا جامع مزید فالاناکہ پاک امجدی کابینا جامع مزید بنو حاشم پاک حامیدی کابینا اور الحمدللہ عز و جل زمزم نگر حیدراباد میں ایک مدنی مرکز بنام فیدان مدینہ قائم ہے اس مدنی مرکز کے زیرے سایا سترہ مدرست المدینہ غیر مقیم اور ایک مدرست المدینہ مقیم قائم ہے نہ صرف یہ بلکہ درست نظامی کی چار سمت خوشبو پھیلانے کے لیے تین جامعیت المدینہ مقیم جبکہ ایک جامعیت المدینہ غیر مقیم قائم ہے مذہبی و عصری تعلیم کا علمی مرکز دار المدینہ بھی اس شہر میں مدنی منو و مدنی منیوں میں محبت رسول کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہے جبکہ دو منٹی سیری سیکشن بھی فعال ہے ہفتوار سنت و بر اجتما کے ساتھ ساتھ اس شہر میں دعوت اسلامی کے تحت گاہیں بھگائے مدنی تربیتی کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں نیز سنتوں کی شاد کیلئے مدنی کافلے بھی اس شہر سے ذوک و شوک کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ سہنی آزمائش سیزن سیون چاری ہے جس میں مختلف شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جو اس سلسلے میں اپنی ذہانت کے جہر دکھائیں گے آئیے چلتے ہیں شرکت کا نوالی ٹیمز کی جانب جی مرکز یہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا کشمیر کا بھی یوں سمجھئے کہ گویا ایک وزٹ کر لیا اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن سیون کے باقاعدہ مقابلے کو چونکہ اس بار سیزن سیون ہے انداز کچھ نیا ہے کچھ انوخہ ہے یاد رہے کہ ہمارے اب اس بار سیگمنٹ کے نام بھی تبدیل ہوں گے اور کچھ سیگمنٹ بھی نئے ہیں آئیے دیکھیں ہمارے مرحلے کس طرح ہوں گے پہلا مرحلہ جو ذہنی آزمائش کا ہوگا اس سیگمنٹ کا نام ہوگا علم نور ہے دوسرا مرحلہ ہوگا جس کے نام ہیں عشق کے بول اب یہ عشق کے بول کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو تیسرا مرحلہ ہوگا پیارے آقا کی پیاری باتیں سبحان اللہ چوتھا مرحلہ ہوگا قرآنی معلومات پانچوہ مرحلہ ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے اور آخری مرحلہ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے یہ چھ سیگمنٹ انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کے ذہنی آزمائش کے پہلے مقابلے کا کون وینر ہوگا کون آگے بڑھیں گے اور کون تھوڑی سی مشکل میں پھنس جائیں گے یہ بتاتا رہوں کہ ایک ہی باری میں ہم آپ کو جدا نہیں کریں گے ایک موقع ضرور دیں گے جیتنے والے سیکیور زون میں چلے جائیں گے تھوڑا سا یوں سمجھئے آگے بڑھ جائیں گے اور پیچھے رہ جانے والوں کو انشاءاللہ ایک موقع دیا جائے گا مگر وہ موقع کچھ مشکل ہوگا شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے سبحان اللہ علم نور ہے اور آئیے اس نور کی روشنی کو پہنچانے کے لئے کوشش کرتے ہیں یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا آپ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے دس دس سوال کیے جائیں گے آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں مگر جواب دینے کے لئے آپ کے پاس صرف پچیس سیکنڈ ہوں گے صحیح جواب آپ کو دو نمبر دلوا دے گا غلط جواب آپ کو کوئی نمبر نہیں دے گا تو کوشش کیجئے گا کہ مشورہ کر کے جواب دیں مگر ٹائم کے اندر مشورہ کر لیں ایک اور آپ کو بوقع ایک اور خوبصورتی سلسلے کی یہ ہوا کرے گی کہ پہلے چار سیگمنٹ میں یعنی علم نور ہے آقا کی باتیں آپ پیارے آقا کی پیاری باتیں قرآنی معلومات اور عشق کے بول ان چار سلسلوں میں چار محلوں میں ایک آپ کو مدد لینے کی اجازت ہوگی معاونت لینے کی اجازت ہوگی ہیلپ لینے کی اجازت ہوگی اور وہ اس طرح ہوگی کہ آپ یہاں موجود کسی بھی اسلامی بھائی سے سوائے ان اسلامی بھائیوں سے جو زینی آزمائش میں حصہ لے رہے ہیں ان میں کسی سے بھی کسی ایک سوال کا جواب ان چاروں سیگمنٹ میں سے ایک ہی بار آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا لیکن جب آپ مدد کی طرف چلے جائیں گے تو جنہوں نے جواب دیا وہی جواب آپ کا جواب مانا جائے گا ان کی غلطی آپ کی غلطی مانی جائے گی تو خور سے سوچ سمجھ کے مدد بھی انی سے لینی چاہیے جو مدد کرنے کے اہل ہوں تو امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے شروع کرتے ہیں سلسلہ علم نور ہے پہلا سوال سیزن سیون زینی آزمائش کا کشمیر والوں سے بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے برطن رکھ دیا اب اس پانی کا مالک کون ہوگا بارش کے پانی کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے نمدی چل کے ناظرین آج جواب ملے گا جی بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے آپ نے ایک برطن رکھ دیا مالک تھے آپ اس کو استعمال کریں گے ہاں اگر ویسی آپ کا برطن باہر پڑا ہوا تھا اور اس میں بارش کا پانی گر گیا اب آپ اس کے مالک نہیں اس کو جو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے جراب بارش میں اس لیے برطن رکھ دیئے کہ ان میں پانی جمع ہو تو دوسرے کو بغیر اجازت ان برطنوں کا پانی لینا جائز نہیں ہے اور اگر اس لیے نہیں رکھے ہیں یعنی ویسی پانی جمع ہو گیا تو اب کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کتنا انٹرسٹنگ جواب ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے صحیح جواب پر انشاءاللہ سبحاناللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے یہاں کچھ تقسیم کر لیتے ہیں گھروں میں جو مدری چنل کے ناظرین ہیں وہ بھی کچھ تقسیم ہو جائے کچھ دائیں طرف والوں کے ساتھ کشمیر والوں کے ساتھ ہو جائے جو ادھر بائیں طرف ہیں زمزم نگر والوں کے ساتھ ہو جائیں اور گھروں میں بھی اس طرح اگر آپ چار ہیں تو دو دو تقسیم ہو جائیں اگر دو ہیں تو ایک ایک تقسیم ہو جائیں تو گھر میں بھی ایک مقابلہ چلتا رہے گا اور اللہ نے چاہا سیکھنے سکھانے کا معاملہ رہے گا زمزم نگر حیدر آباد والوں سے سوال وہ کون سے امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا نکاح میں مستحب ہے جناب نکاح میں کون سے امور امور مستحب ہے ہم گھر میں یہ چیک تو کرتے ہیں کہ کھانا کون سا پکانا ہے یہ تو چیک کرتے ہیں ہال کون سا بک کرنا ہے کپڑے کیسے سلوانے ہیں کبھی یہ غور کیا ہے کہ کیا کیا امور مستحب ہیں جی بتائیے نکاح میں جو ہے سات امور مستحب ہیں نکاح سے پہلے خطبے کا ہونا اور نکاح علانیہ ہونا اور نکاح کا مسجد میں ہونا جمعہ کے دن ہونا اور گواہ آنے عادل کے سامنے ہونا اور عورت کا جو ہے عمر حسب نصب مال اور عزت میں جو ہے مرض سے کم ہونا جبکہ چال چلن اخلاق تقوی اور جمال میں مرض سے زیادہ ہونا کیا بات ہے پورا جواب درست دے دیا ہے جواب بلکل درست ہے بہار شریعت ساتوی جلد میں یہ جواب موجود ہے میں یہاں مشورہ دوں گا مدنی چلل کے ناظرین کو بالخصوص ان مدنی چلل کے ناظرین کو جو ان قریب نکاح کرنے چاہ رہے ہیں یا جن کے والدین مجھے سن رہے ہیں بچوں کا جن کا نکاح ہونا ہے یہ وہ امور ہے جن کا خیال رکھا جائے بلکہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دی جائے سبحان اللہ باری ہے ہمارے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی سوال نمبر دو ہے جھوٹی قسم کھانے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ابی اگریم رغف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ کسی کا حق غصب کرے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے اگرچہ وہ پیلو کی ایک شاخ جتنی کیوں نہ ہو جس فرمان کی میں بات کر رہا ہوں کوئی اور فرمان بھی اگر آپ کو یاد ہو جھوٹی قسم کھانے سے متعلق جلدی سے کریں والدین کا نافرمان جھوٹی قسم کھانے والا اور نہاق قتل کرنے والا اور شرک کرنے والا شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نفسیندہ بندے ہیں جو میرے پاس جواب لکھا ہے آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ عز و عدل کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے مجلس کیا فرماتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں جی یہ جواب غلط ہے جو جواب آپ سے مانگا گیا تھا مطلوب تھا وہ نہیں آپ دے پائے باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی بات بات پر قسم کھانے سے متعلق مفتی امجد علی آزمی کیا فرماتے ہیں قسم کھانے والے بات بات پر ذرا غور کریں ہر بات پر کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے قسم آپ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ قسم کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بار بار قسم کھانے سے بچنا چاہیے اور بعض لوگ انہوں نے اپنا تقیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصد و بے قصد بار بار قسم کھاتے ہیں اور یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ قسم سچی ہیں جھوٹی ہے تو یہ سخت معیوب ہے بنا لیا ہے چاہے وہ سچی قسم ہو پھر بھی بار بار نہیں کھانی چاہیے اور جو ماد اللہ جھوٹی قسم کھائے یہ تو سخت معیوب ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی باری ہے ہمارے کشمیر والوں سے کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی مقابلہ بہت آگے ہے آپ اگلے جواب پر فوکس رکھیں گے جناب سفر المظفر کی پہلی ہجری میں کن کی شادی خانہ آبادی ہوئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر المظفر کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ جناب اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی بدشگونی والی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی بہینہ منوس نہیں ہے سنیے سفر المظفر سن پہلی ہجری میں سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی خانہ آبادی ہوئی تھی سبحان اللہ جواب ان کا بالکل درست ہے سبحان اللہ لکتا کسے کہتے ہیں جناب لکمہ تو سنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین آج لکتا بھی سن لیجئے کہ لکتا کسے کہتے ہیں بارے شرط میں ہے کہ جو چیز کہیں گریپڑی مل جائے اسے لکتا کہتے ہیں لکتا اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ زمزم نگر والوں کی تیاری مضبوط لگتی ہے کشمیر چلتے ہیں کبھی کشمیر کبھی حیدر آباد بہت دور ہیں شہر لیکن بیٹھے ساتھ چوتھا سوال نبی کریم علیہ السلام نے مکان بدلنے سے متعلق بد شگونی کے بارے میں کیا فرمایا ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے مکان میں تھا وہاں پہ خیر و برکت زیادہ تھی مال زیادہ تھا مکان بدلیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں مکان میں تھے تو وہاں پہ بہتری کے اسباب تھے مکان بدلنے کی وجہ سے نعصت پیدا ہوئی جی باز لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز کی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گئی یہ چیز کی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ایک مکان میں رہتے تھے اس میں ہمارے اہل و ایال کسیر اور مال کسرس سے تھا پھر ہم نے مکان بدلا چنانچہ ہمارے مال اور اہل و ایال کم ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ بات چل رہی ہے بچ شگونی کی لیکن آج یہ سوال کرتے ہیں زمزم نگر والوں سے شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے گھڑی پر بھی نظر رکھیں اور مشورہ بھی جاری رکھیں جی اس میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو اچھی بات بندہ سنیں تو اسے اچھا شگون لے اور اپنا کام خوشی خوشی کر لے اور اگر کوئی برا کلام سنیں تو اس کی طرف دھیان نہ دے بلکہ اپنا کام جو کر گزرے سبحان اللہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچا ہے اور جب برا کلام سنیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ لالچ گریڈ حرس یہ تین ایک ہی چیز کے نام ہیں کیا ہر حرس بری ہوتی ہے ہر حرس بری نہیں ہوتی بلکہ نیکیوں کی حرس حسنات کی اچھائیوں کی حرس جو ہے اس کو محمود کہا گیا ہے شریعت نے پسند کیا جی تو بری کون سی حرس ہوتی ہے بری حرس ہوتی ہے گناہوں کی حرس بری ہوتی ہے بدنگاہی کی حرس کوئی بندہ کرتا ہے شراب پینے کی حرس کرتا ہے بدکاری کی نیت کرتا ہے یا سود مال میں اضافہ سود کی وجہ سے کروں گا اس چیز کو شریعت نہیں ہے حرس جو ہے اچھائی کی حرس اچھی اور برائی کی حرس بری ہے ہر لالچ بری نہیں ہوتی اچھے کاموں کی لالچ ہونی چاہیے نیکیاں کمانے کی لالچ ہونی چاہیے بدقسمتی سے آج دنیا کی نعمتوں کی حاصل کرنے کی لالچ تو ہے بگر یہ نہیں سوچتے کہ کیسے حاصل کرنی ہے حلال سے حاصل کرنی ہے حرام سے حاصل کرنی ہے اور اس لالچ میں پڑھ کر گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے سبحان اللہ جناب حرس کے بارے میں میں نے اپنے سوال ہی میں وضاعت کر دی کہ اس کو لالچ کہتے ہیں لیکن اس کی شرعی تعریف کیا ہے حرس کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں حرسی سے کہتے ہیں کہ کسی چیز سے جو ہے جینا بھرنا اور ہمیشہ اس کی زیادتی کا بندہ خواہش مند رہے تو اسے حرس کہتے ہیں اور جس بندے میں حرس پائے جائے اسے حریس کہتے ہیں جی حرس رکھنے والے کو حریس کہتے ہیں جس کا جینا بھرے ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھے اس بات کو حرس کہتے ہیں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں پہلے سوال پہلا سیگمنٹ علم نور ہے اس کا سیگمنٹ جاری ہے ابھی پانچ پانچ سوال مزید باقی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اور کر لیا جائے جواب دیں گے انشاءاللہ کیا توفہ دیں گے یوسف بھائی ہائی سب میرا دل ہے کہ انہیں کچھ تبرکات پیش کرے جائے آئے 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 کیا بات ہے تبرکات بھی وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَ سبحان اللہ اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی چلے جناب اور وہ بھی اس مقام پر جہاں پر مکہ تل مکرمہ بھی ہے اور مدینہ تل منورہ بھی ہے سبحان اللہ کون سا پانی دیں گے مدینہ شریف کی بارش کا پانی اور مکہ تل مکرمہ کی بارش کا پانی کیا بات ہے کیا بات ہے بارش مکہ کا پانی مل رہا ہے جی پانی آپ کے لئے تیار ہو رہا ہے اور اب آپ سوال کا جواب دیں گے بتائیے مچھلی کے خون کا کیا حکم ہے بیری انٹریسٹنگ کوئسچن جو مدینی مذاقرے سننے والے وہ تو جواب دے دیں گے جی اسو بھائی چلے جاں کون جواب دے گا مچھلی کے خون کا کیا حکم ہے جو ذہنی آزمائی شلسلے میں پارٹسپینٹ کر رہے ہیں آپ شلسلے میں تو نہیں ہیں نا مدینہ کسی مقابلے میں نہیں ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زشان جامعہ المدینہ عالمی مدین مرکز ماشاءاللہ مچھلی کا خون تو یعنی یہ پاک ہے یعنی ویسے ہوتا ہی نہیں ہے خون مچھلی میں خون نہیں ہوتا خون نہیں ہوتا تو وہ کیا نکلتا ہے جب مچھلی کٹتی ہے تو خون ہوتا وہ پاک ہوتا جو بڑا پانی میں جنور وغیرہ اس کا خون پاک ہوتا مچھلی کے بارے میں نہیں ہے مچھلی کے بارے میں بتا دوں باقی جانوروں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا امیر علی سنت نے بڑا پیارا رسالہ بھی عطا فرمایا مچھلی کے جو احکام ہے اس بارے میں مچھلی کے اجائبات غالب انہوں سے رسالے کا نام ہے تو وہ رسالہ ضرور حاصل کریں مچھلی سے جو گاڑا گاڑا ریڈ کلر کا بعض اوقات بلیک کلر کا جو لیکوڈ ڈکلتا ہے نا یہ خون ہے ہی نہیں یہ کچھ اور سمجھلے سیال مواد ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے اگر کسی کو لگ جائے تو یہ پاک ہے گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہے لیکن دوسرے لفظوں میں مچھلی میں خون ہوتا ہی نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور یہ پاک ہے جواب ان کا درست ہے اور یہ تبرک لے کر جا رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے پانی کے جانور کی بات ہوئی تو مبارک پانی مل گیا اس میں بہت سارے غسلے خانے کعبہ کا غسلے گمبت خزرہ کا اور اسی طریقے سے غسلے موہ مبارک شریفہ کا اچھا سب کا مجموعہ دے دی آپ نے کیا بات ہے کیا بات ہے اب اس پہ پانی ملا ملا کر آپ جتنوں کو چاہیں مریضوں کو پلاتے رہیں جناب باری ہے اب ہمارے زمزم نگر حیدر آباد والوں کی باف کیجئے گا کشمیر والوں کی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے نا پسند رکھتا ہے وہ تین باتیں کونسی ہیں کیلو کال اداعت مال اور بے بے فائدہ گفتگو اگر اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیں بلا وجہ سوال کرنا اور اسراف کرنا اور فضول بک بک کرنا جی فضول بک بک سوال کی کسرت اور مال زائع کرنا اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے نا پسند رکھتا ہے یہ حدیث پاک ہے تو ہمیں ان تینوں باتوں سے بچنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ زمزم نگر والوں کی باری ہے کسی شخص جگہ چیز یا وقت کو منحوز جاننے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ سوال ہو چکا ہے پہلے شہر جی کسی شخص جگہ چیز یا وقت کو منحوز جاننے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے بعض وقت کالی بلی نکل جاتی ہے بعض وقت کموہ جناب گھر کے دروازے پر آ جاتا ہے یہ بہت ساری معاملات کو لوگ منحوز سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نمبر تھوڑا سا ووچ جواب کے بعد بات کرتے ہیں جی جواب شریعت میں اس کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے یہ صرف وہم و خیالات کی بات ہیں جی جناب کسی شخص چیز جگہ یا وقت کو منحوز جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے میں ایک بار ایک ملک میں گیا اور وہاں جب لفٹ میں گیا تو باروی کے بعد تیرہوہ فلور ہی نہیں تھا یعنی بارہ کے بعد ڈائریکٹ چودوہ فلور اچھا ایک جگہ گئے تو ٹویلو کے بعد ٹویلو اے تھا اور پھر فورٹین فلور تھا تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ تیرہ کے عدد کو بہت سارے ممالک میں منوس سمجھا جاتا ہے تو وہ بارہ کے بعد ڈائریکٹ چودہ پر چلے جاتے ہیں یا بارہ اے کر کے چودہ پر جاتے ہیں تو بہرحال یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور کوئی چیز جیسے ہم نے سنا کہ نہ وقت نہ جگہ نہ کسی مقام کے بارے میں منوس کہا جائے اسے جناب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی اور سوال آپ سے یہ ہے یہود و نصارہ کو توریت ہم سے پہلے مل گئی اس کی کیا حکمت ہے یہود و نصارہ کو توریت مل گئی تاکہ توریت اور انجیل وغیرہ جی تاکہ مسلمان ان کی بادامالیوں سے آگاہ ہوں اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں مسلمان بطور عبرت اور نصیت وہ غلطیاں نہ دورائیں اور قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کریں سبحان اللہ ایک اور بھی اس میں حکمت بیان کی گئی ہے اس امت کے بارے میں بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کیونکہ ان لوگوں کے عیب جو تھے ہم پر اظاہر کر دے گئے اور اس امت محمدی کے عیب جو چھپا لیے گئے کیا بات ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کی رحمت تو دیکھئے کہ یہود و نصارہ کو توریت اور انجیل ہم سے پہلے مل گئی ہمیں قرآن بعد میں دیا گیا تاکہ قرآن ناسخ ہو اور وہ کتاب منسوخ آ کر قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ قرار دیا اور ان کے عیوب دیکھیں آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پچھلی قوموں کے عیب بھی پتا چلتے ہیں ان کے جو ہے وہ بیو سمجھئے کہ واقعات پڑھتے ہیں عبرت کے تو وہ ہم پر ظاہر ہو گئے لیکن اس عیوب ہیں یہ بعد میں کوئی عمت آنی نہیں ہے بعد میں کسی نے پڑھنا نہیں ہے قرآن اس عمت کے علاوہ تو ہمارے عیب جو ہیں گویا چھپانے کا انتظام کیا گیا اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے مجھے تو وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے انتظام تو دیکھیں رب عز و عدل کا انتظام دیکھیں نبی پاک کی ہم پر شفقت اور محبت دیکھیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو انشاءاللہ وہاں بھی عیب پر پردہ ڈالا جائے گا اب باری ہمارے زمزم نگر والوں سے بتائیں سجدہ شکر کسے کہتے ہیں دینی یا دنیوی نعمت کے ملنے پر جو ہے خوشی سے سجدے میں گر جانا اسے سجدے شکر کہا جاتا ہے کیا بات ہے دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا اسے سجدہ شکر کہتے ہیں یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے جب آپ کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے جواب بالکل درست دے دیا ہے سلام اللہ جی باری ہمارے کشمیر والوں کی دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو اس کا عجر کیا ہے دو رقعت یہ سواب ملتا ہے اور یہ جو زہر کی چار رکھتی ہیں یہ جو خطبہ ہے یہ اس کے ایک قائم مقام ہے اور بعد میں جو ہم فرض پڑھیں گے اس نے پوری ہو جائے گی جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ زہر کی چار فرضوں کے قائم مقام ہے اور اس کو پڑھنے سے دو رقعت کا سواب ملے گا اس طرح ہموشی سے سننے سے حضرگان دین فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عزوجل دو رقعت کا سواب ملے گا کیونکہ خطبہ فرض زہر کے دو رقعتوں کے قائم مقام ہے جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں اب جب بھی خطبہ ہو تو پہلے خطبے میں ہاتھ بان کر دو زانو بیٹھیں اور دوسرے خطبے میں زانو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی جب جمعہ کا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آگے پیچھے آنے والوں کو کب تک لکھتے ہیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے اپنا دفتر لپیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننا جو شروع کر دیتے ہیں پھر جلدی آنے والے کو نہیں لکھتے اور نہ ہی جو ہے اس کو جلدی آنے والے کا ثواب لکھتے ہیں جراب یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو بہت آخر میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں خطبہ شروع ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہیں ایک آت بار ہو جائے الگ بات ہے روٹین بنا لینا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلدی جانے والوں کو تو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب حدی سے پاک کے مفہوم کے مطابق جو پہلے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں سمجھایا گیا کہ جو جتنا جلدی گیا اتنا زیادہ ثواب کمایا لیکن خطبہ شروع ہو گیا امام ممبر پر جب آ جاتا ہے تو فرشتے اس ریجسٹر کو لپیٹ کر اب وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے جمعہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے لیے پہلے جایا کریں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے بہت خوبصورت سوال ہے اور اس سوال میں آپ کو تین آپشن بھی دیے جائیں گے حضرت سیدنا امام بخاری کا اصل نام کیا تھا تین آپشن ہیں عبد الرحمن بن اسماعیل محمد بن اسماعیل عبداللہ بن اسماعیل اسماعیل تو تینوں میں ہیں محمد بن اسماعیل بخاری آپ نے کہا محمد بن اسماعیل بخاری آپ کے پاس دو آپشن تھے عبد الرحمن بن اسماعیل آپشن بھی تھا عبداللہ بن اسماعیل بھی آپشن تھا مگر آپ نے کہا محمد بن اسماعیل اور جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عام الفیل کے کتنے برس بات پیدا ہوئے آپ کے پاس تین آپشن ہیں دھائی برس بات تین برس بات یا ڈیڑھ برس بات آپ نے کہا دھائی برس بات اور جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا آپشن دیں یا ویسی جواب دے دیں گے ام الخیر آپشن تو لے لیتے ہیں حضرت نام میں آپشن دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے جواب درست نہیں دیا ہے آئیشہ زینب یا فاطمہ فاطمہ جی ام الخیر فاطمہ پورا ان کا نام تھا جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ بعض وقت جلد بازی جو ہے وہ جناب مقابلے میں گربر ڈال سکتی ہے جب آپ کو ایک آپشنز دیئے گئے ہیں ٹائم دیا گیا ہے تو مشورہ کیجئے اور اس کے بعد جواب دیجئے جی حبر الامہ امت کا بہت بڑا عالم یہ کس صحابی کا لقب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت حزیفہ رضوان اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ امت کا بہت بڑا عالم کیا جواب دیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے جب میں نے آپ کو آپشن دیئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک بڑا شاندار لقب نبی پاک علیہ السلام سے ملا اور وہ تھا امین الامہ اور آپ نے امت کا بہت بڑا عالم حبر الامہ کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس کہا اور جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے آپ کسی نے بھی مدد لینے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے ہمیں جانا پڑے گا سکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ دس دس سوالات کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی علم نور ہے پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اٹھارہ نمبر لیے ہیں ہمارے کشمیر والوں نے اور بیس نمبر لیے ہیں حیدر آباد مکی والوں نے ہم نے چلنا ہوگا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبعا لذت سوزو جگر کی ہے اب دیکھیں جناب عشق کے بولوں میں کچھ اشار ان سے پوچھے جانے ہیں اور عشق کے بول کا جو سیگمنٹ ہے جی عشق کے بول سیگمنٹ میں پانچ اشار ہوں گے ان پانچ اشار کو کسی بھی ذریعے سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا مصرہ بیان کر کے دوسرا مصرہ بیان کر کے یا اس شیر میں موجود دو یا تین الفاظ بتا کر تو آپ نے غور سے سننا ہے مشورہ بھی کرنا ہے مدد چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں آپ میں سے کوئی طرز بھی اگر پڑ سکتا ہے تو اس شیر کو آپ نے طرز میں سنانے کی بھی اجازت ہے جی آپ کی باری ہے کشمیر والوں کی سبحان اللہ بڑا خوبصورت شیر ہے حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی یہ دوسرا مصرہ ہے آپ نے اس کلام کے پہلے مصرے کو ملا کر شیر مکمل کرنا ہے حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی یا الہی عزبہ سیکنڈز ہیں آپ کے پاس پانچ چار یا الہی عزبہ غوث و رضا نہیں جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو یہ شیر سنا دے یہاں پر جو سلسلے میں شامل نہ ہو جی جناب جائیے یوسف بھائی کوئی کتاب توفے میں لے کر جائیے کونسی کتاب توفے میں دیں گے جی انشاءاللہ آلہ حضرت کی بہت ہی خوبصورت کتاب المدینہ العلمیہ نے اسے پیش کیا اور دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ملفوظات آلہ حضرت سبحان اللہ سناب سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے میٹھے مدینے میں یا نبی خیر سے ہو حاضری ہر بے کس ہو مجموعہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیجے شیر کو آپ کے میٹھے مدینے میں یا نبی خیر سے ہو حاضری ہر بے کس ہو میری دعا ہے کہ آپ کی حاضری جلد ہو جائے آپ کے میٹھے مدینے انشاءاللہ اور کس تمہیں بھائی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے کس ہو مجبور کی جواب غلط ہو گیا ہے دعا بڑی پیاری ہے اللہ تعالی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے آمین آمین جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی اے حبیبِ ربِ دعور بے کس ہو مجبور کی بہرِ خاکِ کربلا حضور آفتو بلا بہرِ خاکِ کربلا حضور آفتو بلا اے حبیبِ ربِ دعور بے کس ہو مجبور کی جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پہلا بسرہ پڑھیں گے ہم تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی واسطہ سارے نبیوں کا مولا سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی سبحان اللہ جناب جواب درست دے دیا ہے باری ہے زمزم نگر والوں کی متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا ہر ایک حکم لاؤں بجایا الہی سبحان اللہ ہر ایک حکم لاؤں بجایا الہی جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت حمد ہے جس کا میں شیر آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اس کا دوسرا مصرہ ہے واسف ہر پھول اور سمر ہے یا اللہ یا اللہ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں مدد لیں گے کون کرے گا مدد سبحانہ جناب اب کس سے مدد لیں گے ذہنی آزمائی شلسلے میں وہ نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ کسی سے مدد لینا چاہیے ہاتھ اٹھائیں بھئی جس کو یہ شیر آتا ہو دوسرا مصرہ ہے واسف ہر پھول اور سمر ہے یا اللہ یا اللہ اس کا پہلا مصرہ پڑھنا ہے جی آپ ہاتھ اٹھانے والا تو ایک دوئی ہیں کس کی مدد لینا چاہیں گے آپ بتائیے جس کا آپ اشارہ کریں گے ان سے وہ مائک دیں گے تین چار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جلدی فیصلہ کر لیجئے واسف ہر پھول اور سمر ہے یا اللہ اب آپ جواب ہی دے سکیں گے اب آپ مدد کی طرف جلے گئے ہیں اب جواب وہی دیں گے کشتی انہی پہ چھوڑی جو کھڑے ہو گئے چلیں جناب ان کو دے دیں اب دیکھیں کشتی تراتے ہیں یا با جماعت ڈباتے ہیں تیرا چل جا گلی گلی یہ ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واسف ہر ایک گلد و سمر ہے یا اللہ آپ کا ماشاءاللہ پڑھا بہت اچھا آپ نے غالباً یہ پچھلی وسائل بخشش میں یہی تھا مگر اب جو شیر ہے تیرا چرچہ ہر گھر آنگن سہرا سہرا گلشن گلشن واسف ہر پھول اور سمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ غلطی ہو گئی ہے باری ہے زمزم نگر والوں کی بہت آسان شیر آگیا ہے آپ کے نصیب میں اور دوسرا بس طرح پڑھ رہا ہوں یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب قبر محبوب کے جلو آمین آمین سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا سبحان اللہ جواب درست دے لیا ہے بہت بہت خوبصورت شیر اور غالبنی آلہ حضرت کا شیر ہے مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید زندہ رکھے گی کسے نہ مسیحہ یہ دوست تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن تھوڑا سا فرق ہے زندہ چھوڑے گی کسے نہ مسیحہ یہ دوست مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحہ یہ دوست جواب بالکل درست دے دیا ہے اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے اگر اس کی ڈیپ میں جائے نہ کمال کر دیا اب یہاں مر جاتا ہے جو نبی پاک کے در پر مرتا ہے اسے عمر جاوید مل جاتی ہے اچھا اب کہتے ہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ زندہ نہ چھوڑنا یہ محورہ ہے لیکن کمال دیکھیں امام عشق و محبت کا کہ فرماتے ہیں یہاں پیارے آقا کی جو مسیحہی ہے نبی پاک کی تو چاہت ہے نبی پاک کی کرم نوازی ہے وہ کسی کو زندہ نہیں رکھے گی یعنی یہاں زندہ نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اسے عمر جاوید عطا کر دی جائے گی کیا خوبصورت بات ہے یہ اور جواب انہوں نے درست دے دیا ہے بڑا خوبصورت مناجات کا شیر ہے جس کا آپ نے پہلا مصرہ پڑھنا ہے مجھے نیک خسلت بنایا الہی خطاؤں کو میری مٹایا الہی مجھے نیک خسلت بنایا الہی جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر بہت خوبصورت کلام اور کلام ہے امام الکلام کا وہ کلام ہے اس کا شیر میں پڑھوں گا شاخِ کامتِ شہمِ زلف و چشم و رخصار و لب ہیں سنبل نرگس گل پنکھڑیاں ہر ایک اس کی پھولی شاخ سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ جواب درست دے دیا ہے پیارے آقا کی زلفیں نبی پاک کی مبارک آنکھیں پیارے آقا کے رخصار اور لب کو آلہ حضرت کیا خوبصورت انداز بیان کر رہے ہیں کہ نرگس سنبل گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ اسی کلام کا ایک شیر آپ نے بھی سنانا ہے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے کیا بات ہے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جسے نقل دل میں وہ پیدا پیارے تیری بھی لاکی شا کیا خوبصورت بات کیا پورا کلامی یوں سمجھئے کہ باغوں کا تذکرہ ہے پھولوں کا تذکرہ وہ پھول کون سے ہیں نبی پاک کے جسم اقدس کی باتیں ہیں پیارے آقا کی آل کی باتیں ہیں اور کیا خوبصورت آلہ حضرت بات کرتے ہیں کہ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اے اللہ مجھے وہ رحمت کا پانی مل جائے جس سے ہو نخلے دل میں پیدا اے اللہ میرے دل کے باغ میں کس چیز کی شاق پیدا ہو جائے پیارے تیری ولاک کی شاق نبی پاک کی محبت کی شاق پیدا ہو جائے کیا بات ہے کلام رضا کی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے ہمارے دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم نے چلنا ہوگا سکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا اور اس دوران ہم انشاءاللہ آپ سے بھی سوال کریں گے آپ سے بھی شیر کون کون شیر سنائے گا کیا بات ہے چلے جناب ہاں جب شاق کی بات ہوئی ہے باغوں کی بات ہوئی ہے تو چمنستان کرم آلہ حضرت نے کسی کلام میں بیان کیا ہے چمنستان کرم کو کون بیان کرے گا بہت خوبصورت شیر کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی انشاءاللہ انہیں مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ اس میں تقریباً سو موضوعات پر مدنی مذاکرے ہیں پورا خلانہ ہے تو پچاس بیانات بھی شامل ہے کیا بات ہے اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سفر مدینہ کی تیرہ اقساط امیر اہل سنت کے مدنی پھول کی دس اقساط کیا بات ہے امیر اہل سنت اور عوبی وین پانچ قسطیں اسلامی زندگی کی پانچ اقساط بولتا رسالہ کی پانچ اقساط کیا بات ہے اور امیر اہل سنت کی دس منکبتیں شامل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ کی جی کیا بات رضا اس چمع نیستان قرب کی زغرہ ہے قلی جس میں وہ سیندہ بغسن کو کیا بات ہے سبحان اللہ آپ کی بھی کیا بات ہے جرام کیا خوبصورت اللہ نے آواز دی جواب ان کا بالکل درست ہے اور ان کو توفہ پیش کر دیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر یہ میں وہ ریکارڈ حاصل کرنا چاہیں تو مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاک سے حاصل کر سکتے ہیں ساڑھے تین سو روپے حدیعہ پر انشاءاللہ یہ موجود ہے کیا بات ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت شیر اور بڑا پیارا جواب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دوران سلسلہ دو دو عراقین شورا بھی انہوں نے جلوہ فرما دیا ہے انشاءاللہ ان قریب ان کو اپنے منچ پر بھی بلائیں گے انشاءاللہ ان سے دعائیں بھی لیں گے ان سے مدنی پھول بھی لیں گے دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہمیں دکھائیے سکور بورڈ دکھائیے جنام نمبرز ٹوٹل ڈبل بارہ ہیں کشمیر کے اور تیس نمبر ہیں اب تک زمزم نگر حیدر آباد والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور فرق جو ہے وہ چھے نمبر کا پڑ گیا ہے جناب ہمارے انجینئرز اور لیکچر آر سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ جوش زیادہ دکھانا ہے اور آپ نے مقابلے میں قریب آنا ہے بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے اللہ چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلا سیگمنٹ ہمارا جی اگلا سیگمنٹ کونس ہے ہمارا کون بتائے گا آئے 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 پیارے آقا کی پیاری باتیں پیارے آقا کی پیاری باتیں یہ سلسلے میں تھوڑا سا ہم نے ایک ٹویسٹ کیا ہے صرف ایک حدیث آپ سے ہم نے پوچھنی ہے اور اس حدیث کا آپ اگر حوالے کے ساتھ یعنی ریفرنس کے ساتھ جواب دیں گے تو چار نمبر ملیں گے نمبر ملیں گے حدیث کا مفہوم نہیں سنائیں گے کوشش کریں گے کہ من وعن حدیث سنائیں اگر آپ نے مفہوم سنایا تو پھر ہماری مجلس تیہ کرے گی کہ آپ کو کوئی نمبر دینا ہے کہ نہیں اچھا لیکن سنائے گا کون آپ تینوں میں سے کون سنائے گا کوئی ایک آپ چوز نہیں کریں گے یہی ٹویسٹ ہے چوز یہ کریں گے ٹھیک ہے جناب اب یہ فیصلہ یہ کریں گے کہ آپ میں سے حدیث کون سنائیں گے کیونکہ یہی تو ذہنی آزمائش ہے نا لیکن گھبرائیے نہیں تھوڑی دیر بعد آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون حدیث سنائیں گے اب آپ کی مرضی ہے تو اب تینوں پہلے باری باری نام بتائیں تاکہ یہ نام یاد کر لیں اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو بلائے جائے گا جی نام بتائیے جناب عثمان محمد عثمان عمران ریاض جی محمد رضا المصطفی جی آپ انجینئر صاحب کو بلانا چاہیں گے لیکچرار صاحب پسند کریں گے یا پرنسپل صاحب پسند کریں گے اب تورڑی باری ہے جی عمران ریاض عمران ریاض بھائی آپ آ جائیں میدان میں جی اب آپ بیچ میں آئیں گے ہینڈ بائک دیجئے گا مجھے ہینڈ بائک چاہیے گا تھا کہ آپ آپس میں مشورہ نہ کر سکیں آپ کھڑے ہو جائیں گے باہر آئیں گے جی یسو بھائی ہینڈ بائک کیجئے اور آپ آ جائیں گے ان کے ان کے میدان میں جی یہاں آ جائیں چلیں جی یہاں کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا بیچ میں درمیان میں آ جائیں درمیان میں عمران صاحب حدیث آپ نے سنانی ہے موضوع یہ ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے حدیث مبارک میں اس کے لیے کیا فضیلت آئیے ماں حوالہ بتائیں گے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دے گا وہ جنت کے درمیان اپنا مکان پائے گا حوالہ کیا ہے ابن ماجہ شریف کی حوالہ تو آپ نے غلط بتا دیا ہے حدیث میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا فرق ہے جو حق پر ہوتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا اور یہ تربیزی شریف کی حدیث ہے اور اب دو نمبر آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں یہ میری مجلس فیصلہ کرے گی آپ اپنی جگہ پر تشریف لائیے جی کیا کہتے ہیں مجلس کے اسلامی بھائی دو نمبر دیں گے ایک نمبر دیں گے یا کچھ بھی نہیں دیں گے درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مجلس کی بھی ذہنی آزمائش ہوگا یہ مجلس کی بھی ذہنی آزمائش یہ تو چلتا ہی رہے گا جی اب آپ بتائیے ان میں سے کن کو آپ نام بتائیے جنا باری باری محمد جنید اتاری جی آپ نام بتائیں بیٹا محمد قربان نزا عبدالوہی دتاری چلے نام بتانے سے پہلے تھوڑی سانس میں سانس آ جائے آپ کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں سبحان اللہ چلے نناب آپ بتائیے ان میں سے کن کو بلانا چاہیں گے جنید اتاری جنید اتاری صاحب جی آجائیں جناب میدان میں یہ آپ مائیک لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس راؤنڈ میں چلے جائیے جی آپ سے سوال یہ ہے صفائی سے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمان عالی شان ہے ماں حوالہ بتائیں اتحورو نفس الامان یعنی صفائی آدھا ایمان ہے ٹھیک ہے حدیث پاک تو صحیح سنا دی کونسی کتاب میں ہے یہ صحیح بخاری آپ نے کہا صحیح بخاری یہ جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کتاب الدعوات کے اندر آپ نے بھی حوالہ درست نہیں بتایا ہے یہ بھی دو نمبر حاصل کر لیے انہوں نے اب یہ بھی شوق ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین میں کہ آپ بھی احادیث یاد کیجئے اور ہو سکے تو اس کو وید ریفرنس یاد کیجئے اب یہ دونوں حدیثوں میں میسج کتنا پیارا ہے صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان فرمایا گیا تو صفائی کی عادت ڈالیں اور پہلی حدیث جو تھی کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دیں بعض وقت وہ کہتے ہیں میں جھگڑا اس لیے کر رہا ہوں میرا حق ہے میں اس لیے لڑا ہوں کہ میرا جناب اس نے مجھے ستایا تھا مجھے اس نے تنگ کیا ہے لیکن کمال کیا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دیں میرے آقا فرماتے ہیں چلیں گے سکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے جی دو دو نمبر دونوں نے حاصل کیے چار نمبر کوئی ٹیم بھی حاصل نہیں کر سکی ٹوٹل بتانے کے لیے آپ کو نیچے والی پٹی کو ہٹانا پڑے گا جی سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد چھبیس نمبر ہیں کشمیر مکی کے اور بتیس نمبر ہیں حیدر آباد مکی کے چھے جو ہے وہ نمبر کا فرق ہے زمزم نگر والے آگے ہیں مگر اب بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات سبحان اللہ جی قرآنی معلومات میں آپ سے دو دو سوال پوچھے جائیں گے اور ان دونوں سوالوں کے دو دو نمبر ہوں گے آپ مشورہ کر سکتے ہیں مگر آپ مدد کا آپشن لے چکے ہیں اب آپ مدد نہیں لے سکتے ایک آپشن آپ کے پاس باقی ہے اور یہ سی راؤنڈ تک باقی ہے چاہیں تو مدد لے لیں چاہیں آپ بغیر مدد کے چلتے رہیے جناب سوال آپ سے ہے کشمیر والوں سے سورہ فاتحہ کا نزول کتنی مرتبہ ہوا سورہ فاتحہ کا نزول دو دفعہ ہوا ایک مکہ مکرمہ میں دوسرا مدینہ تیبہ تفسیر خاضر میں ہے سورت الفاتحہ کا نزول دو بار ہوا ایک مرتبہ مکہ پاک میں دوسری مرتبہ مدینہ تیبہ میں جواب بالکل درست نے دیا ہے سورہ فاتحہ کی بات چلی ہے جلدی سے جواب دینا ہے سورہ فاتحہ میں آیات کی تعداد کتنی ہے سات آیات ہیں سات آیات کی تعداد ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سورہ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے سورہ مائدہ کے اندر دستر خان کے نزول کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے دعا کہا تھا کہ آپ نے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے دستر خان اتارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور جنتی کھانے نازل ہوئے اب یہ دستر خان سے سورہ مائدہ کا کیا تعلق ہے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے بعد اوقات جز کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا جہاں دستر خان کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مائدہ یہ بتا ہے یہ نا کہ دستر خان کا ذکر ہے اور اس دستر خان کا جس کی آپ نے تفصیل بتائی عربی میں مائدہ دستر خان کو کہتے ہیں اس لئے سورہ مائدہ کہا گیا اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے اترنے والے دستر خان کا واقعہ تھا جواب بالکل درست دے دیا ہے جراب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے سورہ بقرہ یہ تو ایسی پوچھ لیا میں نے اگلا سوال بتاتا ہوں سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے اصل سوال یہ ہے بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں کیونکہ سورہ بقرہ کے آٹھ میں نوے رکوکی آیت نمبر 67 تا 73 کے اندر بنی اسرائیل کے ایک گائے کا واقعہ ہے اس وعیے سے سورہ بقرہ کہتے ہیں کیا بات ہے نوے رکوکی آیت نمبر 67 تا 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائیں سے مطالق واقعہ بیان کیا گیا اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اس واقعے کی مناسبت سے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے شاندار تیاری کر کے آئے ہیں اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے زمزم نگر والوں نے اور جناب نمبرز پر نمبرز لیے جا رہے ہیں اب ایک بار پھر چلنا ہوگا میں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کہاں تک موچا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تیس نمبر ہیں کشمیر مکی والوں کے اور چھتیس نمبر ہیں حیدر آباد مکی والوں کے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آخری دو سیگمنٹ پر جائیں جو فیصلہ کن ہوں گے جو آتے کریں گے کہ ہم نے اس سلسلے کو آج کون آگے بڑھتا ہے اور کون ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے میں دونوں عراقین شورا سے حرص کروں گا کہ تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ مدری چینل پر ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے کاری سلیم صاحب سے بھی گزارش ہے یافر بھائی سے بھی گزارش ہے آپ بھی آ جائیں تھوڑی در پانی وغیرہ آپ کو پلاتے ہیں اور اگر کالز وغیرہ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم کچھ کالز بھی اللہ نے چاہا تو دسپلے کریں گے تشریف رکھیں گے کاری سلیم صاحب تشریف لائیں یافر بھائی اب یہاں جائیں ملکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ کاری سلیم صاحب یہاں جائیں ہمارے درمیان ہیں اور ماشاءاللہ مختلف مواقع پر مدری خبروں میں دیگر معاملات میں ہم ان کا دیدار کرتے رہتے ہیں چونکہ پچھلے دنوں مرکزی مدری زشورہ کا مدری مشورہ باب المدیرہ میں جاری تھا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم نے عرض کیا ماشاءاللہ تشریف لائے کاری صاحب زینی آزمائی سلسلے کا آج پہلا سیزن سیون پہلا سلسلہ ہے اور ہمارے ساتھ آج کشمیر اور زمزم نگر آپ نے کچھ راؤنڈز بھی دیکھے کچھ مقابلہ بھی دیکھا کیا کہیں گے اس سلسلے کے بارے میں اور ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کی تیاری کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین ماشاءاللہ پورا سلسلہ تو میں نہیں دیکھ سکا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی تیاری کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور واقعی انہیں اپریسییشن دوں گا کیونے بہت اچھے انداز سے تیاری کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ الحمدللہ ہمارا ہوتا ہے اور الحمدللہ تو ہر سال ہی ہوتا ہے اس کا جو سب سے زیادہ اچھا امپیکٹ دیکھا ہے اس کے جو پوزیٹیو اثرات دیکھیں ہیں معاشرے میں کہ سے لوگوں کا ذہن بنتا ہے کہ ہمیں بھی علم الدین حاصل کرنا ہے قرآن مجید کی معلومات ملتی ہیں حدیث کی معلومات ملتی ہیں سیرت طیبہ کے حوالے سے معلومات ملتی ہیں دیگر اسلامی جو فنڈامینٹلز ہیں ان کے حوالے سے سیکھنا نصیب ہوتا ہے تو بہت اچھا ایک من الحمدللہ سما ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہاں سے اٹھیں بھی نہ اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کہ ہمیں برکتیں اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں کے علم و عمل میں اور برکتیں دے تیاری کر کے طویل سفر کر کے یہاں آئے ہیں یافر بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ یافر بھائی کچھ فرمائیں گے آپ ہمارے طلبہ کے حوالے سے اور ذینی آزمائش کے حوالے سے ساتھ کچھ مدنی چل کے ناظرین کو بھی مدنی پھول عطا فرمائیں الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز میرے شیخ طریقت امیر حال سنت مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب نے اس امت کی اصلاح کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسا کوہلو کے گرد گومنے والا بیل کشف المجوب میں فرماتے ہیں تو اب علم نور ہے اور ماشاءاللہ مدنی چینل اس سلسلے کے ذریعے سے بلکہ پہلے دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے سے اور مدنی چینل اس سلسلے کے ذریعے سے اور یہ سلسلہ آپ کے ذریعے اور ان ماشاءاللہ روشن ستاروں کے ذریعے سے علمام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کو سلامت رکھے امیر احل سنت کو دامت برکاتہم الالیہ کو عمر خیر درازی عمر بالخیر عدا فرمائے یہ علم نور ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ مدنی کافلے بھی علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اس میں نیت کر لیں حاضرین بھی نیت کر لیں نیت کریں بھائی امیر احل سنت دامت برکاتہم الالیہ کو یوں سمجھے 34 سال ہو گئے مسلمانوں میں نکی کی دعوت دعوت اسلامی کے نام سیام کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پیغام دو سو ملکوں تک پہنچ چکا اور لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں فیضیاب ہو رہی ہیں آپ سواب کا خزانہ دیکھیں اب تو حاضرین سارے نیت کر لیں جس سے بنتی ہو جس کو مجبوری نہ ہو ناظرین بھی ہو اور حاضرین سب نیت کریں ناظرین جو بیرون ملک ہیں بالخصوص تو میری درخواست یہی ہے کہ شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برکاتہم الالیہ نے ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک امیر احل سنت نے ہمارے امیر نے ایک ہمیں اپنی خواہث کا اظہار کیا ہے ہمیں ترغیب دلائی ہے ہمیں لبائک کہنا چاہیے اور بالکل علم دین سکھنے سکھانے کے نیت سے سفر کر جانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ لبائک یا مرسلی کیا بات ہے تو انشاءاللہ لبائک بھی کہیں گے اور بڑی خوبصورت ہمیں نیکی کی دعوت مل گئی ہے بہرال بہت شکر گزاریں ہم نے کچھ تبرکات ہم نے سلسلے میں اس بار الحمدللہ دیگر تحائف کے سائے ساتھ تبرکات کی تقسیم کا سلسلہ بھی کیا اور ہم نے نیت کی تھی کہ جو عراقی نشورہ یا اہم شخصیات ہمارے منج پر تشریف لائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ تبرکات پیش کریں گے تو آئیے بھائی ہم اپنے عراقی نشورہ کو انشاءاللہ تبرکات پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے آخری دو راؤنڈز کی طرف مجھے کچھ کالز ہوں تو بتا دیجئے گا جی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد جی کچھ کال سنائیے ماشاو ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمانت علی خانے وال شیئر سبات کرو منجل السلام یعنی ازمائی سیزن سیون ماشااللہ بہتی اچھے ہو اور آج کا سٹیش ماشااللہ بہتی اچھے تھا اللہ تعالیٰ کرے ہمیں سب کو تیل جمی اور اخلاص کے ساتھ رب کے راتے خاطر میں دین سیکھنی کی توفیق تعطیٰ فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور تمام ملجر کے عمل کو بار بار مکہ اور مدینہ کی جارت نظیب فرمائیں آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم انشاءاللہ راکی نے شورا کی بارگاہ میں مدینہ منورا کا سرمہ اس الاسمت اسمت سرمہ انشاءاللہ اتر مدینہ اور ریاض الجنہ کے کالین کے ایک حصے کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اب یہ راکی نے شورا کی مرضی ہے وہ خود رکھتے ہیں یا آگے پھر کتنی ساری مدنی فیز دے کے آگے دیتے ہیں برحال ہم ان کی مل کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 سرمے کو یہاں تو استعمال نہیں کر سکوں گا میں کیا بات ہے نا اتر کو یہاں لگا سکیں گے مدینہ کا اتر ہے اللہ سو ہاتھ پہ کیسے لگائیں گے کپڑوں کو پیسے لگائیں گے اللہ کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑے کو دھوئیں گے کہاں پھر اللہ مدینہ کا اتر جس کپڑے کو لگا تو کانا دھوئیں گے اس کو دیکھیں اب یافور بھائی سے پھر لینا آسان ہو گیا اس کا مطلب نہیں تو اس کو میں میرے ہاتھ ہی ایسے نہیں ہے کہ ریاض الجنہ کے کالین کو لگائے جائیں اللہ یہ ڈبی کے اندر ہے ابھی تو فیلال ڈبی یہاں کی ہے کچھ آسانی ہو گئی یہ شیخ طریقت امیر حل سنت دامت برکاتو حملالیہ کی سوچ میں ارز کر رہا ہوں کیا بات ہے ہم اشک کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے امیر حل سنت فرماتے ہیں کہ میں مسواق استعمال مدینہ کی کروں تو پھر اس کو کہاں کروں کیا کروں پھر اگر اتنی استعمال کروں تو اس کپڑے کو دھوں کہاں اگر ہاتھ پر لگ گیا تو اس ہاتھ کو کہاں دھوں کیا بات ہے تو یہ اللہ والو کی ہے کیا بات ہے عشق ہے عدب ہے انہوں نے بادب بانصیب انہوں نے مدینہ منورہ کا عدب کیا کیا بات ہے مدینہ والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دل میں ان کا عدب ڈال دیا کیا بات ہے اچھا عمیرہ علیہ السنت عبارہ حاجی یافور رضا ماشاءاللہ ان کو سلامتی دے انہوں نے کئی بار عمیرہ علیہ السنت کے ساتھ جو ہے وہ چل مدینہ کی سعادت پائی ہے عمیرہ علیہ السنت ساتھ کئی بار مدینہ منورہ اور حج کا سفر کیا ہے اللہ ان دونوں عراقی نے شورہ کی برکت سے ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمود التاری باب المدینہ کراچی سرز کر رہا ہوں الحمدللہ ذہنی آزمائش کا جو سیٹ ہے بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم کم اور کم ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو اسلامی بھائیوں کی کالز آئی ہیں اور دونوں نے سیٹ کی تعریف کی ہے یہ بھی بات ہے کہ یہ سیٹ کو دیکھ رہے ہیں جی جی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں سیٹ کے درمیان جو ماشاءاللہ ہمارے ابو مدنی جو ہے یہ ماشاءاللہ علم بھی ہیں اسی طرح سے ماشاءاللہ طالبہ بھی ہیں علماء بھی ہیں ماشاءاللہ اس طرح اور بھی جی جی بہر حال چلیں سیٹ کی تعریف پر چلیں میں ایک مدنی فول بھی پیش کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی ظاہرے کے مدنی چینل پر ہم اتنی دیر سے سلسلہ کر رہے ہیں بلکہ کئی دنوں سے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے کبھی بھی مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں ہوتی ورنہ دوسرے چینل تو کچھ ایڈورٹائزمنٹ کر کے سارے خرچیں نکال لیتے ہیں تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اگر کوئی یہ ثواب کمانا چاہیں تو یہ سیٹ کی قیمت جو ہے اگر آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ سپانسر کرنا چاہے تو بالکل کر دیں یہ ابھی تقریباً دو مہینے سلسلہ چلنا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ سیٹ بھی ختم نہیں کرتے پھر اس پر اور چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں تو نہ جانے کتنے سلسلے ہوں گے یہ سب کا ثواب آپ کما سکتے ہیں تو تقریباً یہ تین لاکھ روپے مالیت اس پر لگی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس پر دعوت اسلامی کے اتیات خرچ نہ ہوں ہمارے کچھ مخیر اس لائیں بھے اگر ہم سے رابطہ کر کر تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ سپورٹ ہے اچھا لگا ہے تو اس کو سپونسر کر دیجئے اگری کال دے دیجئے ما شاء اللہ زینی ازمائش سیزن سیون بھی بڑے آبو تاپ سے مدنی چینل پہ جلوہ فرما ہو گیا ہے اور مدنی چینل زینی ازمائش سیزن سیون کے شروع ہونے سے پہلے جو پرومو چلا ہے ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اور زینی ازمائش سیزن سیون کا جو اسٹیٹ بنایا ہے آپ نے ماشاء اللہ وہی مدینہ مدینہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کافشوں کو اپنی بارگاہ میں قبل مذہب فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین مدین کا کام کرنے کی توفیتہ فرمائے آمین بجائے نمبر آمین سلام علیکم وآلہم ایک اور کال دے دیجئے رضوان علی شاعتاری یونان کے شہر اتھن سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ عزوجل زینی ازمائش سیزن سیون سلسلہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عزوجل بہت زیادہ لطفہ آ رہے ہیں اور بالخصوص عبدالحبیب بھائی کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عزوجل آپ نے محنت کی کوشش کی اور یہ بہت پیارا سلسلہ دوبارہ لے کر آئے اللہ عزوجل زینی ازمائش کی ساری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے اور جلدی جلدی میٹھا مدینہ دکھائے بابو آپ کو اچھا لگا ہے تو یونان میں تو ماشا اللہ بہت سارے اسلائیم بھائی بھی ہیں جب نگران شورا تشریف لے گا تو ہزاروں اسلائیم بھائیوں کا اجتماع بھی ہوا تھا تو اگر کوئی مدنی کافلوں کا اعلان بھی آ جائے آپ کی طرف سے ہر کال پر اگر یہ بھی نیت آتی رہے خالی تعریفیں ہی کرتے رہے آپ کو چیز پسند آئی تو آپ شکریہ میں مدنی کافلے دیں آپ بھی کچھ فیز دیں آپ کے لئے لاکھوں روپے بتا دیئے ابو مدنی حاجی عبدالحبیب بھائی نے کہ اتنے لاکھوں روپے آپ کو خلیب یعنی بھلا لگے یہ چیز لگے تو آپ بھی کو مدنی کافلے دیں تاکہ مسلمانوں کے اصلاح کا سلسلہ بنیں لوگ نمازی بنیں قرآن سیکھیں علم نور ہے چلے یہ ذہنی آزمائش کے ذریعے مدنی چینل نے کوشش کی عبدالحبیب بھائی نے کوشش کی یونان میں رزمان باپو کے ذریعے کوشش ہو جائے کیا بات ڈائریکٹ وینان والوں کو میسج مل گیا جناب ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جی میں محمد شاروخ رزاد تاریخ ساکینہ کا بمبئی حاجی علی نگر ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ زہنی آزمائش سیزن سیون قیامت مرحبہ 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 ایک احساس آزمائی سلسلہ ہے جس کے ذریعے ماشاءاللہ کئی چیزیں سکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور آج کے سیٹ کی تو کیا بات ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیٹ ہے اور اس خوبصورت سیٹ پر ہمارے پیارے پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی بھی اس کے جل اپنے جلوے لٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے مدنی چینل کو اور عام کرے اس کی دعوت بھی کی طبیعت علی لیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرمایا اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین یا ان کے عزیز و اقربہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمایا بہت شکر گزاریں عراقی نے شورہ کے جلوہ فرمایا اپنے کرم فرمایا عزت افضائی فرمائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ جی مدنی باقی اسلام پر آجیں اپنی جگہ پر سبحان اللہ سلو علی حبیب قرآنی سوالات ہمارے ناظرین سے بھی ہو جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار مکتبت المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب تفسیر القرآن سراط الجنان فی تفسیر القرآن یہ تحفے میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے ناظرین ہمارے یہاں حاضرین کو پیش کریں تو اگر قرآنی سوال ان سے کوئی کر لیا جائے قرآنی سوال تو میرے پاس ایکسٹرا نہیں ہیں البتہ ان سے ایک اور سوال کر لیتے چلیں آپ میں کتاب کا تعرف کروا دیا ہے تو ابھی ہمارے پاس مہمان رخصت ہو کر گئے نا تو مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور جس سنت پر ہم یہاں عمل نہیں کر سکے جی جناب بتائیے کھڑے ہوگا بتائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمران عطار باب المدینہ جی عمران بھائی میمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو دروازے تک رخصت کیا جائے جی سنت یہ ہے کہ اسے دروازے تک رخصت کرنے جائے بندہ جواب بالکل درست دے دیا ہے تو اب توفہ پیش کر دیجئے اور یہ کتنی احترام والی عزت والی بات ہے کہ گھر پہ کبھی کوئی مہمان آئے تو اسے دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا عمیر علیہ سنت کا یہ معمول بھی دیکھا تو اس سنت کو آپ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں دوبارہ سکور بورٹ دیکھیں گے اور آخری راؤنڈز مکمل کریں گے وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے ذرا ہمیں سکور بورٹ ایک بار پھر دکھا دیجئے سلو علی الحبیب جی تیس نمبر ہیں ہمارے کشمیر مکی کے چھتیس نمبر ہیں ہیدر آباد مکی کے ہمیں اب چلنا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے جس کے اشارے مجھے بجوائے جائیں گے جی سلو علی الحبیب سمجھائیے مگر اشاروں سے سبحان اللہ یہ اشارے ہمارے پاس آگئے ہیں اور اب آپ میں سے کون اشارے کریں گے وہ اسلائم بھئی یہاں آ جائیے تین اشارے ہوں گے آپ چاہیں تو تینوں الگ الگ کر سکتے ہیں چاہیں تو ایک ہی اسلائم بھئی تینوں اشارے کر لیں آپ کی مرضی ہے جس میں سے پرچی مجھے آپ نکال کر ایک دیں گے پہلے اینہ لیلہ ہوا انہا آپ نے پرچی نکال کر مجھے دینی ہے اس کو دیکھنی توڑی ہے اگر آپ ہی دیکھ لیں گے تو آپ اشارے کیا کریں گے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی آئیڈیا سکے یہاں آئیے چلیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے اشارہ اور آپ کو میں نے دکھانا ہی تھا آپ کے یہ اسلائم بھئی ہیں آپ نے اشارہ کرنا ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا اور آپ چاہیں تو کچھ کہہ سکتے تاکہ یہ آپ کی تائید یا تقصیب کرتے رہیں لیکن پچیس سیکنڈ کے اندر آپ نے بات کرنی ہے آپ کا وقت شروع ہوتا اب یہاں یہاں اوپر آ جائیں ان کی یہی پلیسنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ہموش شہزادہ جواب بالکل درست دے دیا ہے اس اشارے پر میں تفسرہ نہیں کروں گا آپ اپنی جگہ جا کر بیٹھیں اچھا دوسرا اشارہ آپ میں سے کون کریں گے جی آئیے اور شکریہ آپ یہاں آجائیں بٹھا ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب توبہ آپ اشارہ کریں گے زبان سے کچھ نہیں بولیں گے توبہ کے فضائل جی وقت جاری ہے وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے سچی توبہ یہ اشارہ تھا توبہ تک تو پہنچ گئے تھے مگر سچی توبہ نہیں سمجھا سکے بیٹھئے اپنی جگہ پر جی آپ کی باری ہے کون آئیں گے واپس آپ آئیں گے آئیے اس میں سے ایک پرشی نکال دیجئے جی آپ یہاں آجائیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ہر بار میری طرف اشارہ کرتے ہیں بھائی یہ تو عجیب و غریب کوڈ وڈ لگتا ہے چمکتی آنکھوں والے بزرگ یہ کبھی شہزادہ بناتے ہیں کبھی بزرگ بناتے ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی بات جواب انہوں نے درست دے دیا ہے یہ کرتے کیا بھائی پہلے اس کا حل بتائیں یہ میری طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں چلیں آپ میں سے کون آئے گا آئی 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 آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب میٹھے بول میٹھے بول جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ ہم سب کو میٹھے بول عطا فرمائے اور میٹھے بول اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو امیرِ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے میٹھے بول ہی کے نام سے سویٹ ورڈز اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں اس رسالے کو ضرور پڑھیں مکتب اتر مدیرہ سے حاصل کریں جی آئیے اب میری طرف اشارہ نہیں کرنا بھائی آجائیں سبحان اللہ آسان اور پیارا اشارہ آگیا ہے ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب جلدی کریں بریلیس جلدی 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 سیکنڈز گزر گئے بہت آسان تھا بھائی کون کیا پہچانے جھوڑ سے بولیں سب پہچان گئے سبز گمبد اور ہمارے کشمیر کے سلام میں نہیں پہچان سکے جی اب آئیے آخری اشارہ ہے کچھ قریب آنے کا موقع ملا تھا کشمیر والوں کو لیکن چلیں باری ہے آپ کی ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب کچھ مشکل اشارہ ہے توبہ بیکاری پورے سرار بیکاری بھیک مانگنا توبہ کرنا جلدی 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 کریب ہیں آپ اللہ بولتے رہا کریں تو کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کیا تھا بھائی بیکاری کی توبہ ان سب کو لینا چاہیے سلسلے میں بیکاری کی توبہ غلطی ہو گئی ہے جناب چھے نمبر کا جو ڈیفرنس تھا وہ آپ غالباً چار نمبر پہ رہ گیا ہے اور اگر آپ صحیح جواب دے دے تھے تو شاید یہ دو نمبر کے ڈیفرنس پہ آ جاتا اور مقابلے میں اور جان آ جانی تھی بہرحال چونتیس نمبر ہیں میرکور کشمیر مکی کے اور اڑتیس نمبر ہیں زمزم نگر ہیدراباد کے سکور بورٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے یہاں تک مہنچا چونتیس نمبر کشمیر مکی کے اڑتیس نمبر ہے زمزم نگر والوں کے اب کشمیر والوں کے پاس آخری راؤنڈ ہے اگر مقابلے میں آنا ہے تو جلدی کچھ کرنا ہوگا جناب اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے اس پہ مججھے تھوڑا سا گائد کرے گے مجلس کے سلائم بہی کیا نمبر دکھائے جائیں گے یا میں نے باری باری سوال کرنا نمبر دکھائے جائیں گے تو اب آپ نے بیٹا آپ تینوں سلائم بیٹا تھوڑی سی اپنی کرسیاں پیچھے کریں گے اور آپ خھڑے ہو جائیں گے آپ بی سی طرح کریں گے پیچھے پیچھے کریں گے اور آپ خڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ جنید نام ہے نا جنید آپ یہاں آ جائیں اور آپ کا نام عمران بھائی نا عمران بھائی آپ یہاں آ جائیں گے تاکہ آپس میں آپ اسلامی بھائی مشورہ نہیں کر سکیں گے یہ اب سفر اکیلے ہوگا کسی کو کسی سے مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اب آپ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی آپ وہاں آ جائیں بیچ میں آ جائیں ان دونوں کے دربیان فاصلے کا کردار ادا کریں گے آپ ٹھیک ہے چلیں تھوڑی سی کرسی پیچھے کر لیں اور سکون سے کھڑے ہو جائیں اب آپ کو بارہ نمبر سکرین پر دکھائے جائیں گے اور ان نمبرز کے آپ نے نمبرز چوز کرنے ہیں اور اس پر آپ نے جو سوال ہوگا اس کا جواب دے رہا ہے مشورہ کسی سے نہیں کرنا ہر سوال کے دو نمبرز ہوں گے بارہ کوسچنز ہیں اب ہر اسلامی بھائی نے یہ سمجھے سفر اکیلے کرنا ہے اور صرف چار نمبر کا فرق ہے اور آپ کے پاس یوں سمجھے کہ ہر اسلامی بھائی کے پاس چار چار نمبر کے سوال دو دو نمبر کے کر کے آئیں گے سکرین پر نمبرز دکھائیے پہلی باری ہے کشمیر مکی والوں کی جی نمبر پسند کریں گے آپ چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے اگر مو میں بدمو ہو تو اس صورت میں مسجد میں داخلے کا کیا حکم ہے کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے گا صرف یہ جواب دیں گے مو میں بدمو ہو تو مسجد میں آپ داخل نہیں ہو سکتے نہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے جب تک ہے مو کی بدمو حرام ہے جی مو میں بدمو ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے جواب درست دے دیا ہے دو نمبر کشمیر والوں نے حاصل کر لیے ہیں باری ہے ہمارے ہیدر آباد زمزم نگر کے سلام ہے کی نمبر پسند کریں گے سکرین پر چار نمبر سیلیکٹ ہو چکا ہے جی نمبر دکھائے جائیں جی سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے جی جی سات نمبر کے پیچھے سوال ان دو انبیاء اکرام علی مردوان کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے وہ دو انبیاء جنہوں نے نکاح نہیں کیے ان انبیاء کے نام بتائیں سارے سلام بیعہ خاموش رہیں گے انشاءاللہ کفل مدینہ انشاءاللہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی اور دوسرے حضرت حود علیہ السلام نہیں جناب دوسرے نبی علیہ السلام کا نام سب ملکے بول دو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایک نمبر دیا جائے گا انہیں جی ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا اب باری ہے جی آپ کی کشمیر والوں کی نمبر پسند کریں گے جناب چار اور سات ہو چکا ہے ایک ایک نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے پرنسپل صاحب ہے نا پہلے نمبر پہ رہتے ہیں جناب بتائیے سلام کرتے وقت دل میں کیا نیت ہونی چاہیے سلام کرتے وقت دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی عزت اور اس کی جان اس کی عبرو مجھ پر حرام ہے جی سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت اور عبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں سلام اللہ جی زمزم نگر حیدر آباد والوں کی باری ہے فرق مقابلے میں تین نمبر کا ہے نمبر پسند کریں گے آپ نو نمبر نائن کے پیچھے نو نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے بہت ہی خوبصورت سوال جی یومِ عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے نوز الحجہ کو نوز الحجہ کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے یہ وہی دن ہے جس دن حج ہوتا ہے عرفات کا دن کہا جاتا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعرام کی حالت میں حج کے دنوں میں نوز الحجہ کو یومِ عرفہ حاصل کرنا نصیب فرمائے اب باری ہے ہمارے یہاں موجود کشمیر کے اسلام بھائی کی عمران بھائی کی جی عمران بھائی نمبر پسند کریں ٹویلو نمبر جی ٹویلو بارہ نمبر بارہ کے پیچھے بارویں کی نسبت سے سوال کونسا ہے بڑا آسان سوال آگیا ہے لیکن بڑا مسکراہتو والا سوال جان عشینِ امیرِ اہلِ سنت کا نام بتائیں شہزادہ اتار جی شہزادہ اتار کا نام بھی ہے نا دو شہزادے نا جان عشینِ امیرِ اہلِ سنت کا نام مائک کے قریب ہو کا جواب دیں گے اور کسی سے بشورہ نہیں کریں گے اللہ باز وقت بڑی سامنے کی چیز مشکل ہو جاتی ہے غلطی ہو گئی ہے حضرتِ مولانا ابو عسید عبید رضا قادری دامت برکاتم العالیہ جیناب یہ جواب آپ نہیں دے پائے باری ہے زمزم نگر والوں کی سکرین پر نمبرز بتائیے فرق لگتا ہے اور بڑھ جائے گا پانچ پانچ نمبر کے پیچھے سوال بتائیے مچھلی کے خون کے بارے میں تو سن لیا تھا بتائیں مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں مچھلی کی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی مچھلی کی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بات ہے پھر تو آج لگتا ہے گھر میں سب مچھلی ویرانے کے لیے فرمائش کر دیں گے جناب باری پھر شروع کرتے ہیں راؤنڈ کو کشمیر خوالوں کی طرف سے پہلی باری پھر ہوگی نمبر دکھائیے اور اب آپ نمبر پسند کریں گے ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے اب یہ آخری آخری سوال ہے کوشش کیجئے غلطی نہ ہو جناب تین نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے اللہ بیری انٹریسٹنگ کوئسٹن بتائیں کب خوشبو لگانا حرام ہے کیا ایسا بھی وقت آتا ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا ہے جب آپ احرام کی حالت میں ہو اللہ کرے اللہ آپ کی دعا قبول کرے کہ جب میں احرام کی حالت میں ہوں جناب جب احرام کی حالت میں نیت ہو چکی ہو احرام کی تو جسم لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا حرام ہے جواب یہ درست دے دیا ہے جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی قربان نمبر پسند کریں گیارہ نمبر گیارہ نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے مقام ابراہیم کس جگہ کو کہتے ہیں فشلی بار ذہنی آزمائش کا ٹکٹ لگتا ہے کام آ جائے گا مقام ابراہیم دیکھا ہے جی مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں جب عزد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کو تعمیر فرمایا اور جب اس کی دیواریں سر سے بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس پتر پر چڑھ کر اس کعبہ مکرمہ کو تعمیر فرمایا اور اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان جم گئے اور یہ آپ کا موجزہ تھا اور اس کا قرآن پاک میں دو مرتبہ تذکرہ آئے کیا بات ہے جناب مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبی نا والی صلی اللہ علیہ السلام نے گویا تاقابے کی تعمیر میں حصہ لیا آج بھی وہ موجزہ موجود ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں مگر اس پتھر پر آج بھی وہ نشان مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے موجود ہیں جواب درست دے دیا ہے سوال اللہ دو باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی پانچ نمبر کا فرق ہے جناب دس نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے آسان سوال آگیا ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی نا والی صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت بی بی حاجرہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست دے دیا ہے سوال اللہ زمزم نگر والے جی نمبرز اسکرین پر دکھائے جائیں کون کون سے باقی رہ گئے ہیں دو آٹھ اور چھے دو دو نمبر جی سلام کا جواب کتنی آواز میں دینا واجب ہے کتنی آواز میں دینا واجب ہے کہ جس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لیں جی جس کو جواب دیا جا رہا ہے سلام کرنے والا جو ہے وہ سن لیں اتنی آواز میں جواب دینا واجب ہے جواب درست دے دیا ہے باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی عمران بھائی آخری جواب دیں گے کشمیر کے سلام بھائی اور پھر حیدر آباد والوں سے ایک سوال لگا جی چھے یا آٹھ نمبر سکس چھے کے پیچھے کیا سوال ہے یوم النہر کس دن کو کہا جاتا ہے یوم النہر نہیں بتا نہر کس کو کہتے ہیں جی کشم نازہ ہے نہر سبحوں کے وقت کو نہیں وہ نہار نہر جو ہے نا زباہ کرنے کو کہتے ہیں تو زباہ کرنے والا جو دن ہے وہ دس زلحجہ جو بکرہ عید کا دن ہے اس کو کہا جاتا ہے غلطی ہو گئی ہے جی باری ہے زمزم نگر والوں کی آخری نمبر پوچھنا نہیں ہے سوال بتا دیجئے اور وہ نمبر ہے آٹھ لڑکے اور لڑکی کے عقیقوں میں کتنے جانور کرنا مناسب ہے لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی میں لڑکی میں ایک دو بکرے اور لڑکے میں ایک بکرہ اب کنفیوز ہو گئے ہیں لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی میں ایک بکرہ کی جائے یعنی لڑکے میں نر جانور بکرہ ہو اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرہ کیا جب بھی حرج نہیں ہے جواب البتہ ہم آپ کا درست مان لیتے ہیں اور ہمارا یہ یوں سمجھئے کہ پہلا زینی آزمائش سیزن سیون کا مقابلہ گویا اپنے اختتام کو پہنچا دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ یہاں آ جائیں اب انشاءاللہ قرآن دازیاں ہوں گی ہمارے مدنی چینل کے حاضرین سے بھی کچھ سوال کیے گئے تھے زمزم نگر والے یہاں آ جائیں انشاءاللہ جی تو جی سکور بورٹ پہلے فائنل دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ باری اب یہ باقی ہے آپ کی کوئی بات نہیں اور بڑی پہلی ہی ٹیم ٹف ٹیم سے مقابلہ پڑ گئے آپ کا 42 نمبر کشمیر مکی اور 49 نمبر سات نمبروں سے فیصلہ ہوا تھا 49 نمبر لے کر ہیدر آباد کے سلائم بھائی آگے رہے بہت اچھا پشلہ تیاری تھی لیکن کشمیر والے بہت دور سے آئے مگر گبرائنے ابھی ایک موقع باقی ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ اگر بھیجنا پڑا تو وہ بھی خالیات نہیں بھیجیں گے جی اب باری ہے ہمارے یہاں موجود حاضرین کی اچھا ان کو ٹوکن تقسیم کیے تھے آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے مجلس نے اس بار ٹوکن برائے ہیں ان ٹوکن میں سے انشاءاللہ پہلا انعام دیا جائے گا بارہ سو کے مدنی چیک کا ٹوکن نمبر پچاس کس کا ہے اس پہ ایک پلس کر کے آ جائیں اکاون والے اکاون والے کون ہیں ماشاءاللہ جی آئیے انہیں انشاءاللہ مدنی چیک دیا جائے گا مدنی چیک لائیے بھائی ماشاءاللہ سلواللہ حبیب ماشاءاللہ مرحبا 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 یہ اکاون نمبر کا ہو گیا اب دوسرا انشاءاللہ توفہ ذہنی آزمائی شلسلے کے میموری کارٹ کو دیا جائے گا جی شروع میں آنے والے ہیں کوئی جن کا ٹوکن نمبر ہے تیرہ تیرہ بارہ پلس ون تھرٹی نمبر آج تیرہ نمبر پر بات بھی ہوئی تھی اللہ دیکھو لوگ کہتے تیرہ نمبر نہیں ہونا چاہیے کس کا ہے تیرہ نمبر آپ کا ہے تیرہ یا میرا ہے آجائیں دیکھائیں بھئی تیرہ نمبر دکھائیے شاباش چلیں اس میں میموری کارٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے کارڈ بھی بنایا ہے ہماری مجلس کی ایک بہت ہی خوبصورت کاوش جس طریقے سے ذہنی آزمائش کے سلسلے ہوں گے کس کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہوگا یہ ہمارے شیڈول پورا جائے شیڈول اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی حاصل کریں تو مکتب دل مدینہ سے انشاءاللہ یہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ چلیں جناب یہ دو توفے آپ کو مل گئے اب باری ہے مدری تبرکات کی کس کو چاہیے مدری تبرکات چاہیے بھائی قرآن دازی ہونی ہے بھائی کہاں جا رہی کہاں جا رہی اچھ آپ تبرکات لینے جائیں ہم قرآن دازی کرتے ہیں جناب چلیں چی ایک سو چونسٹھ ون سکسٹی فور جناب سبحاناللہ آپ جائیں گے ہمارے انشاءاللہ اسلام بھائی کے پاس اور تبرکات لے لیں گے چلیں ان کو دے دیں بہت بہت شکریہ بدنی چل کے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اپنی نیتوں سے آگاہ کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے جی مرکز الاولیاء مکی کا مقابلہ جو ہے وہ ہے زیا کوٹ مکی سے مرکز الاولیاء مکی اور زیا کوٹ والے یہاں آ چکے ہیں اور یہ آج کا سلسلہ دیکھ کر امید ہے انہوں نے بھی اپنی تیاریوں میں اور کمر باندھ لی ہوگی اب دیکھنا ہے کہ زیا کوٹ آگے جاتا ہے یا مرکز الاولیاء مکی والے آگے جاتے ہیں صلواللہ الحبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ علیہ وسلم صلواللہ علیہ وسلم دیکھ لو پھیلی ہے فلم کی روشنی ہر لوکہ سے آو پھیلو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے فلم کی روشنی ہر لوکہ سے آو پھیلو جام عشق نبی عل علم علم نور عل علم علم نور عل علم 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 عل علم 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 علم